تتم ملیسانی افقا ہو قولی ربی زتنی علمہ ربی زتنی علمہ ربی زتنی علمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سکسین پارہ میں ہم سورت تہا پہلے پڑھیں گے اور بہت ہی خوبصورت صورت ہے اسی لئے میں نے اس کو جلدی میں نہیں پڑھایا تو کیونکہ اس میں قلیم اللہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بات کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے وہ سارا واقعہ ذکر ہے اس میں تو میں ابھی بھی وہی پڑھتے ہوئے آ رہی اور میں اس کو بڑا انجوائے کر رہی تھی میں ان تک اس کو دیکھتے ہوئے آ رہی ہوتی ہوں تو آپ بھی انشاءاللہ اس کو بہت خوشی سے اور سکون سے اور اس طرح سے پڑھئے گا کہ مجھے یہ فیل ہو رہی تھی تھوڑی سی پندرہ منٹ پہلے کی بات ہوگی تو مجھے یہ فیل ہو رہی تھی جیسے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اس میں کہ کیسے وہ بات چیت کرتا تھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو ہمیں وہ فیلنگز بتا رہا ہے کہ کیسے وہ ہوتی تھی دیکھیں نا دورہ قرآن ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور ہے آیت نمبر بن سورہ تاہہ پانہ سکسٹین اور اس کے بعد ہم سیونٹین بھی پڑھیں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن تاہہ حروف مقتات میں سے تاہہ ما انزلہ علیقا علیق القرآن لتشکا یہ قرآن ہم نے اس لئے آپ پر نہیں اتارا کہ آپ مشکت میں پڑھ جائیں اب تاریخ کی روایات میں سے یہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر میں سورت تاہہ سن کر متاثر ہو کر مسلمان ہوئے تھے تو یقیناً اس میں اس پہرائے میں بھی ہم پڑھیں گے اور سیکھیں گے کہ اس میں کچھ نہ کچھ ایسی بات ضرور ہیں کہ انسان متاثر ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اس لئے نہیں اتارا کہ آپ مشکت میں پڑھ جائیں یعنی قرآن آپ کے اوپر مشکت غم یا تکلیف یا کوئی آپ کے اوپر دکھ ڈالنے کے لئے نہیں اتارا گیا قرآن تو خوشخبری ہے قرآن تو آپ کے لئے بڑی خوبصورت ایک خوش قسمتی ہے یعنی انسان بھی اس سے سیکھے کہ بعض وقت لوگ قرآن کو میں تو ایسے سے لوگ کے سنے ہیں کہ زیادہ پڑھنا نہیں چاہیے اتنا پڑھنے سے پتانی کیا ہو جاتا ہے اس قسم کی باتیں بھی میں نے لوگوں کی سنی ہیں جو کہ انتہائی غلط ہے آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے تو اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے نور میں اللہ تعالیٰ کا نور آپ کے اوپر اس کا رنگ آتا چلا جائے گا نیو سمجھے کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ اس کو نور بھی کہتے ہیں اور جتنا آپ پڑھیں گے آپ تا دل کھلے گا اسلام کے لئے اور جتنا آپ پڑھیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ یہاں سے علم اور ہدایت دیں گے یہ نا ہدایت ہے تو اللہ کے پاس مگر میں نے شاید کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہدایت کا ایک ذریعہ ہے کہ جب آپ علم کی محفل میں بیٹھتے ہیں جب آپ علم حاصل کرنے کے لئے بیٹھتے ہیں تو آپ اس کو جو ہدایت کے آگے جو بیریئر ہوتا ہے وہ آپ بیریئر ہٹا ہدایت کے آگے بیریئر کس چیز کا آتا ہے جہالت کا تو جب آپ علم کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو آپ ہدایت کا بیریئر ہٹا چکے ہوتے ہیں اب وہ ہدایت آرام سے بیریئر سمجھتے ہیں جیسے کسی راستے کی رکاوٹ ہوتی ہے آپ یہاں سے آتے ہیں تو اکثر جگوں اکثر گلیوں میں بیریئرز لگے ہوتے ہیں تو وہاں سے آپ کے اس ویہیکل گزر نہیں سکتے تو لائک دس کہ ہدایت ایک ویہیکل ہے جب جہالت کا بیریئر آگے لگا ہوا ہوتا ہے تو وہ ہدایت آپ کی زندگی میں آ نہیں سکتی لیکن جب آپ علم حاصل کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں علم کی محفل میں شرکت شروع کر دیتے ہیں تو آپ جہالت کا بیریئر ہٹا لیتے ہیں اپنے اوپر سے اور پھر اللہ تعالی کا علم حاصل کرتے کرتے جب اللہ تعالی دیکھتا ہے کہ یہ اس لیول پہ آ گیا ہے کہ اب میں اسے ہدایت دوں یہ بھی بتا دوں کہ علم is not ہدایت علم تو information بھی ہے علم تو تقوی بھی ہے لیکن جب آپ علم کے لیول پہ آتے ہیں علم سیکھنے کے لیول پہ تو اللہ تعالی کی پسندید کی درجے میں آنا شروع ہوتے ہیں کیونکہ ہدایت اللہ تعالی اپنے پسندیدہ لوگوں کو دیتا ہے علم کا تفقہ بھی اللہ تعالی پسندیدہ لوگوں کو دیتا ہے ایسے ہی عام لوگوں کو نہیں دیتا باقی دنیا کی نعمتیں اللہ تعالی کسی کو بھی دیتا ہے مرد ایک دفعہ فیل کریں کہ کبھی ہم یہ سوچیں بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے نہیں دنیا کی نعمتیں بہت اچھی ہیں تو ایک دفعہ اپنے آپ کو اس کمپیرزن پر لے کے جائے کریں کہ اچھا مجھ سے یہ سب کچھ چین لیا جائے جو آج ہمارے پاس موجود ہے یعنی علم اور ہدایت اور پھر ہمیں دنیا کی کوئی اور نعمتیں دے جی جائیں تو کیا ہم گزارہ کر سکیں گے کیا ہم ہمارے لئے بہتر ہوگا نہیں ہوگا نا بہتر ہاں وہ پھر دنیا کیلئے ہوگا اور اس میں ہم سیٹسفائے بھی نہیں ہو سکیں کیونکہ جن لوگ پاس نعمتیں ہوتی ہیں ان کے پاس بس نعمتیں ہوتی ہیں اکثر اور بیشتر میں آپ کو بتاؤں ان کے پاس انجوائیمنٹ کا ٹائم نہیں ہوتا وہ ان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا اتمنان نہیں ہوتا ہاں بے سکون ہوتی ہیں وہ ان نعمتوں کو انجوائی نہیں کر سکتے مگر ہدایت اور علم وہ چیزیں جو آپ کی موجبود نعمتوں کو انجوائی کرنا سکھا دیتی ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہو جاتی ہے ہدایت کیونکہ آپ کے اندر شکر گزاری آتی چلی جاتی ہے ٹھیک ہے نا آپ جو بھی کچھ آپ کے پاس آویلیبل ہوتا ہے ان کو آپ یوز کرتے ہیں آپ ان کو آویل کرتے ہیں دنیا میں بھی بانٹتے ہیں خود بھی اس کو استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بڑی اہم بات انسان کو سمجھنے کے لیے کہ قرآن آپ کی مشکت میں اضافہ نہیں کرتا بلکہ قرآن تو آپ کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے آپ کی خیر میں آپ کی نیکیوں میں آپ کی زندگی میں برکت کا اضافہ کرتا ہے آپ کی زندگی میں برکت لے کے آتا ہے قرآن بہت قیمتی بہت ہی قیمتی اللہ کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے قیمتی لوگوں کو دیتا ہے عام لوگوں کو نہیں دیتا ہے اس کی سمجھیں بلکہ اس کی نصیت اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے یہ بھی بڑے خوبصورت بات اللہ تذکرہ تلیمہ یخشان کہ یہ جو تذکرہ ہے قرآن اس تذکرہ ذکر ذکر کیا چیز ہوتی ہے جو بار بار دھرائی جائے بار بار اللہ کا ذکر کرنا قرآن اس اللہ کا بار بار ذکر کرنا اور یہ کس کو وائدہ دیتا ہے جو مئی یخشا جو ڈر ہے اللہ سے اور خشیت میں وہ ڈر ہوتا ہے جس میں اللہ کی نرازکی کا بھی خوف ہوتا ہے محبت والا ڈر یوں سمجھیں تو وہ اس کے لیے ہوتا ہے یہ نصیت ہے یہ اس کے لیے نصیت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے آپ دیکھیں کہ بعض وقت لوگ قرآن پڑھتے ہیں مگر وہ اس کو صرف پڑھتے ہیں اس سے کچھ حاصل نہیں پڑھتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے جیسے پہلے آپ للمتقین حدر للمتقین پڑھ چکے ہیں تو یہاں پہ خشیت کا ذکر آ گیا کہ قرآن جب قرآن کا ٹول کیا ہے پڑھنے کا تقوی اور خشیت یہاں سے خشیت بھی پتہ چلی اور خشیت میں اللہ کی محبت بھی شامل ہے اور تقوی میں علم بھی شامل ہے اور تقوی میں دنیا کو سائٹ پہ رکھنا دنیا کی خاردار جھاڑیوں کو جو ہے بچا کر اپنا دامن بچا کر ادھر سے نکلنا تقوی میں وہ بھی شامل ہے تقوی کی ساری دیفنیشن ذہن میں لے کے آئے تو پھر آپ کو سمجھنا آسان ہوگا کہ قرآن کس کو فائدہ دیتا ہے کہ جو تقوی کے ٹول کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے ٹھیک ہے جیسے اور چیزوں کے ٹولز ہوتے ہیں آپ لکھتے ہیں تو آپ کو پین چاہیے ہوتا ہے اگر آپ کو کہیں کہ ہم لکھنا چاہتے ہیں یا میں آپ کو کہوں کچھ لکھیں تو آپ کو میں پین دوں ہی نا تو آپ کہیں یہ بچی کس سے لکھیں کیسے لکھیں یا تو آپ کو کوئلہ ویلہ رکھ لیتی وہ بھی کوئلہ بھی اس پر نہیں چلے گا تو بچی تو آپ کے پاس ٹول ہونا چاہیے چیز بھی چیز کا ہے تو ٹول ہونا چاہیے کوئی آپ کسی کو کلر کرنے والے کو بلائیں تو آپ سے کہیں رنگ تو ہے ہی نہیں تو وہ کہے گا کیسے کریں ٹھیک ہے نا تو وہ یعنی میں سمجھا آپ بات کہ اگر آپ ایک چیز کا کرنے آویلیبل ٹھیک ہے اور دوسری چیز جو اس کے ساتھ ضروری ہے وہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کا کام کمپلیٹ نہیں ہوگا آپ لاکھ اس کو کہیں کہ جی کلر تو ہے نا تو کہیں گے کیسے کریں ہاتھوں سے کریں کیسے کریں اسی طرح سے میں لاکھ آپ کو کہہ دوں کہ پین نہیں ہے لیکن آپ لکھے ہیں تو کہیں گے کیسے لکھیں ہم تو لکھیں نہیں سکتے ٹھیک ہے تو this is what I want to teach you کہ آپ جو نا قرآن کو تقوی کی نیت سے کھولا کریں یہ آپ اپنا بنائیں lifestyle کہ جب بھی میرے تو یہی ہے کہ میں قرآن کو حالانکہ آپ دیکھیں جیسے جمعہ کو بھی پڑھنا ہی ہوتا ہے سورال کحف پڑھنا ہوتا ہے عام زندگی میں بھی تم انسان پڑھتے ہیں نا بھئی تو میں تو اگر ویسے بھی مثلا سفر میں ہوئے تو میں نا قرآن کو ہمیشہ پڑھنے سیکھنے تقوی کی نیت سے کھولتی ہوں خوشیت کی نیت سے کھولتی ہوں اس سے کچھ علم حاصل کرنے کے لیے اس سے کچھ سیکھنے کے لیے اپنی زندگی کی میں خیال لانے کے لیے اس کو کھولتی ہوں یہ صرف یعنی میرا یعنی رینڈم میں نہیں اس طرح کھولتی ایسا نہیں ہوتا تو یہ انسان سیکھے کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ عجر تو پھر بھی مل جائے گا اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے اس کتاب کے ساتھ ایک حرف کا دس نیکیا تو ملی جائیں گی لیکن وہ صرف عجر ہوگا ہدایت کے لیے پھر آپ پھر آپ پیاسے ہی رہ جائیں گے اس کا اتارنا اس کی طرف سے جس نے زمین کو بلند آسمانوں کو پیدا کیا یعنی اللہ کی طرف سے اب نام اپنا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ کہا ہے الرحمن آپ دیکھیں کتنا خوبصور اسٹائل ہیں پہلے اپنی نیمتوں کا اور اپنی بہت بڑی طاقت کا اظہار کیا ہے اور پھر کہا ہے وہ رحمان جو عرش پر جلوہ فرمائے اس رحمان نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے اور اسی رحمان نے اس قرآن کو اتارا ہے سبحانہ اللہ کتنی یعنی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کتنی بڑی کتابیں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کی حیبت کو سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں اس کی حیبت کو اس کی اس کے وقار کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے جس کی ملکیت میں جس کی ملکیت آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان اور کرہ خاک کے نیچے کی ہر ایک چیز پر ہے اور اگر تو اونچی بات کہے تو وہ تو ہر ایک کی پوشیدہ بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیز کو بھی جانتا ہے ٹھیک ہے یعنی جو کچھ لوگ مخفی رکھتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ لوگ سامنے ظاہر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے اور یہاں پہ تجھرل کول سے مراد دعا بھی ہے کہ اللہ کا ذکر یا دعا اونچی آوات میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے اکثر لوگ اس سمانے میں بھی کیا کرتے تھے زور اور شور سے ٹھیک ہے آج ہمارے ایک اور چیز بتاؤں ہمارے معاشرے میں بھی یہ جو اجتماعی دعا کا قانون ہے نا یہ بیسکلی ہے نہیں یعنی آپ ایک دستر کو دے سکتے ہیں لیکن ہمارے آنچہ اس طرح سے ہوتا ہے بہت زیادہ یہ چل رہا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر میں اس طرح سے نہیں ہوتا تھا اگر کوئی کہتا تھا دعا کے لئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرا دیا کرتے تھے دعا کرا دیا کرتے تھے اس طرح سے نہیں بلند آفاز میں نہیں ہوتا تھا دعا کر دیا کرتے تھے تو یہی ایک وہ طریقہ ہوتا ہے اور سب سے ابھی آپ نے پیچھے پڑھی تھی آپ نے چپکے چپکے بات کی تھی حضرت زکریہ علیہ السلام نے آپ کو تو ہے سب سے خوبصورت دعا وہی ہوتی ہے جو آپ چپکے چپکے بلکہ میں آپ کو بتاؤں ایک منہ پکڑے میں تو اگر آپ کو کہوں میں تو نا یعنی جیسے ہوتا ہے بات چیت کا انداز یعنی میں تو ہاتھ کو بھی استعمال کر رہی ہوتی کیا کر رہی ہوتی اس طرح سے ایسے کر کے میں اس طرح سے دعا کر رہی ہوتی یا میں ہاتھ ایسے مل بھی رہی ہوتی اگر کوئی تو نا دعا ہے نا اللہ کو اپنا اپنا موقع پیش کرنا یوں سمجھے آپ کہ دعا اس نوٹ آ لائن دعا یہ ہے کہ آپ اپنا وہی وکیل ہے اور وہی جج ہے وہ رب جو ہے نا وہ وکیل بھی ہے اور وہ جج بھی ہے کارساز بھی ہے اور وہ جج بھی ہے وہی آپ اور وہی آپ کی آپ کا مشکل کشاہ بھی ہے ٹھیک ہے اچھا اب آپ اس کو اور وہ کتنی یعنی کتنی بڑی سعادت مل گئی آپ کو کہ اب آپ اگر آپ اس کو قائل کر گئے اگر آپ اس کو اپنا مدہ بیان کر گئے جیسے کوئی ڈاکٹر کو آپ مدہ بیان کرتے ہیں تو آپ کتنا کین ہو کے بھلے کتنا ہی ٹائم لگ جائے آپ اس کو پورا وہ کہا بھی میں سمجھ گیا ہوں بیٹا چھپ کر جاؤ تو کہیں گے نہیں ڈاکٹر صاحب آپ یہ تو سنیں آپ یہ بھی دیکھ لیں آپ یہ بھی بتا دیں دو چار اور چیزیں بھی پوچھ لیں ساتھ میں لگیا تو صحیح ہے تو انسانوں کے ساتھ ہمارا کتنا وہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے ساتھ ایسے بات کرتے ہیں مگر آپ دیکھیں کہ وہ تو رب تعالی ہے تو جب آپ رب تعالی سے بات کر رہے ہو اللہ تعالی سے بات کر رہے ہو تو وہ سب چیزیں ذہن میں لے کے آیا کریں کہ جب آپ کبھی کسی کے سامنے اپنا بدہ بیان کر رہے ہیں اور وہ ماننے کو تیانی ہے ایک بات ہے بعض وقت گھرے لو مسئلے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کی برائے سمجھی نہیں جا رہی ہوتی تو آپ زور لگاتے ہیں آپ قائل کرنی کوشش کرتے ہیں تو قائل اللہ کو اپنی دعا اس طرح سے پیش کرنی ہے اپنے جن اسباب نہیں ہیں وہ بھی پیش کر دیں جیسے انہوں نے کہا تھا بانجھیں اور اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے کہ آپ یعنی ذہن میں یہ بات آ سکتی اللہ کو اللہ کو تو پتہ یہ اللہ کو تو پھر آپ کی دعا بھی پتہ ہے دل کی آپ نہ پتہیں پھر اللہ کو تو آپ کی دعا پتہ ہے دل کی آپ کے دل میں کیا ہے ایون اگلے لمحے میں جو آپ دوسری دعا پڑھیں گے یا مانگیں گے اللہ کو وہ بھی پتہ ہے ٹھیک ہے لیکن اللہ نے یہ باتچیت کا انداز رکھا ہے اللہ کو پسند ہے کہ بندہ مجھ سے مانگیا اور مجھ سے میرے سامنے اپنا مدہ بیان کریں تو وہ میں آپ کو حقیقتاً بتا رہی ہوں یہ جو بوت ہوتے ہیں جو آپ ادھر فون کرنا ادھر واتس اپ کرنا ادھر اس کے بجائے آپ ایک واتس اپ کر لیں ایک واتس اپ پکڑ لیں ایک جو ہے نا فون کال پکڑ لیں اور وہ رب تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کو دو رکعات پڑھ لیں آپ حاجت کے پڑھ لیں چار پڑھ لیں جتنا آپ کا دل چاہے تحاجت میں پڑھ لیں تحاجت اور اس کے بعد اللہ کے سامنے سکون سے بیٹھ کر اللہ کو اپنا ساری جو بات ہے نا وہ پیش کرتے ہیں اس دوران کسی کو انٹرفیر نہ کرنے دیں ٹھیک ہے نا بعض وقت کمرے میں ہوتے ہیں نا کہ آپ کی مطلب اور بھی کسی کو پڑھنی ہوتی ہیں تو دو تین جانماز ایک الگ رکھا کریں ہمیں نہیں اور پہلے سے بتا ہمیں نہیں دسٹرپ کرو جب ہم بات کرو بلکہ اپنا اکیلہ کوئی تنہائی میں کوئی کونہ پکڑ لیں اپنا اور خوب رود ہو کے خوب جانا اللہ کے سامنے جو اپنی دل کی بڑھاس ہے نا ساری نکال لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا اور یہ یقین رکھیں یہ یقین رکھیں اچھے بعض وقت آپ الٹی سی چیزیں بھی کر جاتے ہیں مثلا غلط فیصلے کر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جب غلط فیصلہ کر جائے اور وہ تو اب آپ کیا کریں بھئی تو پھر لیکن اگر آپ نیک نیت ایک بات ہیں اگر آپ مخلص ہیں تو آپ غلط فیصلہ بھی مثلا آپ نے استخارہ کیا چلیں آپ سمجھ میں آئے گی آپ کو استخارہ کیا آپ کو استخارہ غلط سمجھ میں آئے گی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا استخارہ آئے گی غلط سمجھ میں آپ کو ٹھیک ہے وہ کچھ اور دھا لیکن آپ سے کچھ غلطی ہو گئی ہو سکتا ہے نا غلطی ہو حضرت علیہ السلام آپ ذہن میں لے آئے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے آپ سمجھ میں آگیا تو انہوں نے اپنے طور پر صحیح کیا نبی ایسے ہی کرتے ہیں بھئی ظاہر امت کو پہ جب حضرت علیہ السلام کا وقت آگیا تو بس ٹھیک ہے جانا ہی تھا انہوں نے بس اتنا ہی کیا تھا بھئی پہلے چلے گئے جانا تو ان کو بار میں بھی تھا اور ان کو نبی کے سارے انبیاء کے سارے واقعات پتا تھا کہ بھئی انبیاء کو نکال لیا جاتا ہے بس انہوں نے تھوڑی سی جلدی کر دی تھی ٹھیک ہے لیکن وہ اپنی سمجھ گئے تھے وہ اپنی چھوٹی سی جو مسٹیک تھی ٹھیک ہے نا مگر اپنے تہیں انہوں نے اپنا فیصلہ اپنا استخارہ یا اپنا جو بھی تھا وہ غلط نہیں تھا اپنے حساب سے غلط نہیں تھا ان کا اسی طرح سے ہم لوگ بھی کرتے اور ہم تو بہت ساری غلطیں غلطیں تو پھر آپ کی جو غلطی ہے نا وہ بھی اللہ کو بتایا کریں اللہ تعالیٰ میں نے یہ کیا تھا مگر میری جو غلطی تھی نا وہ یہ والی تھی میں بدنیت نہیں تھی میں نے یہ سوچا کہ یہ ایسے ایسے ہو جائے گا اب اللہ تعالیٰ ایسے تو ہوا ہی نہیں تو اب یہ تو ایسے ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اب اس کو بیسے کر دیں تو تو کر سکتا ہے خزانے سارے تیرے تیرے خزانوں کے کوئی کمی نہیں باقی ہو جائے گی میری یہ جو ہے نا زندگی سمر جائے گی میرا یہ چھوٹا سا مسئلہ جائے نا وہ حل ہو جائے گی تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں باقی ہو جائے گی میرا مسئلہ حل ہو جائے گی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ قبول کرتا ہے چکے تو یہ آپ کا ایمان ہونا چاہئے اور پوشیدہ بات بھی کرنی چاہئے اور زیادہ تر تو چپکے چپکے دعا کرنی جائے وہی اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں بہترین نام اسی کے ہیں اب آجائے ہیں بحل عطا کا حدیث موسیٰ علیہ السلام تجھے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی معلوم ہے جبکہ اس نے آگ دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ذرا سی دیکھ ٹھہر جاؤ مجھے آگ دکھائی گئی ہے دکھائی دی گئی ہے بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں ٹھیک ہے اب یہ کون سا واقع ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے اپنی بیوی اور کہتے ہیں ایک بچہ بھی تھا اور کہتے ہیں ایک غلام بھی تھا تو وہ لے کر اور اپنی والدہ کے پاس ادھر مصر کی طرف چاہ رہے تھے اور رات کا سفر تھا اور یہ بھی بازوں کہا جاتا ہے شاید زجگی بھی قریب تھی بٹیور بٹیور جو بھی تو اب یہ کچھ چیزیں ہمیں تاریخ سے پتہ چلتے ہیں تو ہم ان کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھا ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھا یا نہیں تھا بس قرآن میں ہم اس پر قائم رہیں گے وہ رات کا وقت تھا اور سرد موسم بھی تھا اور سرد موسم ہوتا ہے پلس یہ کہ جو آگ ہوتی ہے اس سے جو وحشی جانور ہوتے ہیں وہ بھی ڈرتے ہیں تو وہ بھی قریب نہیں آتے تو آگ جلانی بعض وقت سفر میں اس لیے بھی ضروری ہوتی ہے تاکہ کوئی شر والی چیز ہمارے قریب نہ آئے تو انہوں نے سوچا کہ ان کو دور سے ایسے لگا جیسے کہیں کوئی آگ ہے کوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ ٹھہریں یہاں پر اور میں وہ لے کے آتا ہوں آگ جائے نا اس سے ایک تو بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جب گھر والوں میں ایک تو یہ آہ لہی ہی کہ گھر والوں میں فیملی شامل ہوتی ہے گھر والوں میں سب سے پہلے آپ کی اہلیہ اس لیے اہلیہ کہا جاتا اہلیہ کا لقص کیونکہ وہ اہل ہوتی ہے وہ گھر والی ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو جیسے میرٹ کپل ہوتا ہے نا اس میں سب سے پہلے اہلیہ اور بچے آتے ہیں اور اسلام میں جو نا نیوکلئر فیملی سسٹم ہے جائنٹ فیملی سسٹم اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کا اچھے طریقے سے معاملہ چل رہا ہے تو ٹھیک ہے ادھر وائز اسلام جو نا اسلام میں جو نا یعنی بیا بیوی کا جو ایک اس زمانے میں گھر بھی چھوڑ چھوڑے ہوتے تھے ایک کمرے کے ہجرے ہوتے تھے اس طرح سے تو اگر ایک کمرہ ہو اور ایک چھوٹا سا کوئی کچن ہو ہوا لگ سے ہو تو اس میں اسلام اس معاملے میں برا نہیں سمجھتا بلکہ ان کی اصل میں ان کی پرائیویسی ہونی چاہیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی کو اپنی پرائیویسی دی جائے سیکنڈلی ایک اور چیز یہاں سے پتا چلی کہ وہ دس سال رہے تھے کیا کہا جاتا شیب کی بیٹی تھی یہ جو ان کی اہلیہ تھی لیکن اس کا بھی تاریخ سے پتا کیونکہ بلکہ بہت ساری جگہ پر یہ پتا چلا کہ ان کا زمانہ الگ تھا اور ان کا زمانہ الگ تھا اس طرح سے وہ جو بھی تھی ان کی بیوی تھی ہمیں تو یہ پتا ہے نا تو وہ دس سال وہاں پر رہے تھے وہ ایک انہوں نے وہ بھی معاہدہ کیا تھا خود خوشی سے کیونکہ ان کا بھی مسئلہ یہ تھا کہ ان کے بعد بھی جگہ وغیرہ نہیں تھی اس کے بعد جو وہ مقدد پوری ہو گئی تو وہ لے کر جا رہے ہیں تو گھر والے اعتراض نہیں کر سکتے یہ قانون اسلام کا کہ اہلیہ وہیں پر رہے گی جہاں پر شہر رہے گا یعنی میکے والے یا عورت کی جو فیملی والے ہیں وہ اس بات پر اعتراض نہیں اٹھا سکتے کبھی بھی شادی کے بعد کہ بھئی ہماری بیٹی ہمارے ساتھ رہے گی یا فلانے محلے میں رہے گی یا وہ والا گھر خرید لو وہ در زیادہ صحیح ہے یا وہ مشورہ بھی اگر تو محبت سے کوئی معاملات کوئی چیز لیکن وہ امپوز نہیں کر سکتے کہ یہاں نہیں یہاں رہے گی یہ اسلام میں اس کے قانون ہے نہیں یعنی شہر جہاں پہ ہوگا اسلام میں قانون کیا ہے جہاں پہ شہر ہوگا وہاں پہ بیوی رہے گی اس لیے سے آپ دیکھیں کہ جو لوگ اوورسیز کے معاملات ہوتے ہیں اس میں کتنے کتنے عرصے تک مرد حضرات باہر رہتے ہیں ادھر شادیوں ہی ادھر باہر چلے جاتے ہیں اور بیویاں بچاری جوینا پیچھے رہ رہی ہوتی ہیں تو اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا حضرت عمر نے تو چار مہینے سے زیادہ مجاہدین ہوتے تھے ان کو جوینا اپنی فیملی سے الگ رہنے کی اجازت نہیں دی تو کہاں یہ کہ عام زندگی میں تو اس سے یہ بھی بات بدہ چلتی ہے کہ شہر جہاں بھی لے جانا چاہے اپنی بیوی کو تو وہ لے جا سکتا ہے اب وہ آگ کے لیے وہ جا رہے تھے اور وہ جو میں کہتی ہوں کہ بعض وقت ہم لینے جاتے ہیں کچھ کوئی چھوٹی موٹی چیز لینے جاتے ہیں اور مل جاتی ہے کوئی بڑی چیز وہ لینے گئے تھے آگ اور مل گئی پیغمبری ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا مگر دیکھیں نیت صاف ہونی چاہیے انسان کی جب وہ وہاں پہنچے تو عوال دی گئی اے موسیٰ علیہ السلام اب یہ ہے وہ کلام جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا تھا اس وقت کئی دفعہ کلام کیا تھا مگر اس کا ذکر اور آگے وہ ذکر آئے گا تو یہ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی پیش کر رہے ہیں اور یہ انہی کی زبان میں یعنی رب کی زبان میں ہم قرآن میں یہ کلام سن رہے ہیں یہ اس کی خوبی ہے نا انہی یہ کون کہہ رہے ہیں انا رب کا تو قرآن اللہ کا ہے نا اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انا کا سیغہ لکھا ہے ٹھیک ہے نا انہوں نے اپنے لئے کہا ہے کہ میں رب فخلا نالعی کا تو اپنی جوتیاں جو ہے وہ اتار دیں انہ کا بالواد المقدس کیونکہ آپ بالواد المقدس طوبہ میں ہیں ٹھیک ہے مقدس وادی طوبہ میں اس وقت یہ تھے تو یہ حکم تھا ایک تو وادی کی پاکیز کی کے اثرات آپ کے اندر جائیں وہ پاکیزہ وادی تھی دوسرا یہ کہ ظاہر ہے وہ رب تعالیٰ کے سامنے تھے تو عدب کا انداز ہوتا ہے یہ جو چپل اتارنا ہوتا ہے نا یہ ایک عدب کا آپ کو بتائیں عرب میں ہر جگہ ایون مغربی کنٹریز میں میں نے جاپان میں وہ کوئی مسلمان کنٹری تو نہیں ہے مگر وہاں پر گھروں کے اندر باہر کی چپل نہیں لے کے جاتے ہیں ان کے ترکی میں بھی تو وہاں پر کوئی کلچر اور کلچر یہ بڑا اچھا کلچر ہوتا ہے کیونکہ باہر کے جرمز اور نیکیٹیف انرجی اور وہ سب چیزیں اندر نہیں آتی تو یہ انہوں نے اس وقت کہا کہ اور پھر چپل اتارنے سے کیا تھے کہ پاؤں جو ہوتا ہے اور جب آپ آپ کسی بھی محفل میں ایک چپل سمیت پیٹھیں کبھی آپ آزمان لیں کبھی آپ دیکھ لیں اور ایک چپل اتار کر جب آپ پیٹھیں تو آپ کے اندر جازبیت کے معاملات زیادہ ہوں کیونکہ آپ کے پاؤں سے جذب ہوتی ہے ریس اسپیشلی علم کی ٹھیک ہے تو یہ بڑا اس لئے آپ دیکھیں مدارس میں مساجد میں یہ قانون اور یہ اس کی کروائی جاتی ہے کہ آپ پیٹھیں چپل اتار دیں تاکہ آپ کے اندر جازبیت اور زیادہ بڑھیں ٹھیک ہے تو دیکھیں نماز میں بھی آپ کو چپل اتار کے نماز پڑھنے کا حکوم ہے لیکن اگر کوئی مجبوری ہے آپ ایسی کسی جگہ پہ سفر میں کہ جہاں پہ اگر آپ چپل اتاریں گے تو آپ کے پاؤں خراب ہو جائیں گے یا آپ برف میں مثلا آپ تو برف میں مر جائیں گے یعنی کہ آپ گسردی لائے گی یا ایسی کسی کیچڑ کی جگہ ہے سپورٹ جہاں سے آپ پاکی آپ معاملہ نہیں رہے گا تو ایسی کوئی جگہ ہے کہ جہاں پہ آپ بہت پتھر ہے نوکی لیک بات ہے جیسے مجاہدین کا معاملہ ہوتا اس صورت میں چپل پہنی بھی جا سکتی پہن کر میں نے تجھے منتخب کر لیا ایک طرح کا مطلب چن لینا میں نے تجھے منتخب کر لیا چن لیا اب جو وحی کی جیسے کان لگا کر سنو وہ اور سے سنو یہاں پہ آپ دیکھیں سبحان اللہ یہ کلمہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا خوبصورت ہے اس میں کلمہ ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کلمہ خود پڑھ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے بس تو میری عبادت کر اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے میری ذکر کے لیے تو یہاں پر ساتھ ہی آپ دیکھیں پچھلی شریعت کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی مگر یہاں سے بھی واقعی میں صلاحات کا ذکر آ رہا ہے نماز میں جس پہلے بتایا تھا پچھلی شریعت میں بھی نماز تھی اور کلمہ وہی والا آ رہا ہے جو ہمارا ہے کلمہ وہی والا آ رہا ہے اور پچھلی شریعت کی بات ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کا زمانہ کتنا بعد میں آ رہا ہے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرس ٹائم اپنے کلمے کے ساتھ محمد الرسول اللہ لگا رہا ہے اتنا بڑا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمان نبی اور آخر زمان کے اتنا بڑا مقام کلمہ آپ دیکھیں یہاں پر کسی اور نبی کا نام نہیں ہے اور لیکن جب ہمارا کلمہ آتا ہے اور کلمہ شروع سے ایک ہی چل رہا ہے بس صرف آخر زمان نبی جوا گئے تو آؤٹ کلاس تو ان کا نام بھی ساتھ میں لگا سبحانہ اللہ اللہ ہمیں شفاہ سے بہر آمد فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہمیں حوز کوثر کا پانی نصیف فرمائے اللہ تعالیٰ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو اچھا دیکھتا ہے نا ان کا اور وہ بہت ہی آپ کو تے کبھی حلیہ مبارک آپ نے اگر وہ سنا ہو پڑھا ہو تو تجلیات نبوت میں سہولیہ اور بڑی ینگ لوگ ایک ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام بہت ایجڈ اور اس طرح سے جبکہ صحابہ کرام ینگ ایج میں تھے زیادہ ترجہ تھے یوتھ جس کو کل ٹارگٹ کیا گیا یوتھ تھی اچھا اب یہاں سے واقعی میں صلات لی ذکری یہاں سے ایک اور چیز بھی ہے کہ حکمت ہے یہ نماز کی کہ جب تو مجھے بھولنے لگے تو میں تمہیں یاد آجاؤں یہ ہے حکمت پانچ نمازیں اس کی حکمت اگر کوئی بھی آپ سے پوچھیں نماز کی آپ کو بتا ہے قرآن میں جتنے بھی حدیث میں جتنے بھی آپ کے عبادات کا ذکر جسے آپ نے پیچھے روزہ پڑھا تو اس کی حکمت کیا ہے تقویٰ تو عبادات کی اپنی کوئی حکمت بھی ہوتی ہے ان کی کوئی جیسے کہتے ہیں ان کا کوئی ہوتا ہے جس وجہ سے وہ عبادت ہمارے لئے ہوتی ہے تو نماز اس لئے تاکہ ہم بار بار اللہ کو یاد کریں اب زندگی ہوتی ہے اپنے لائف میں تو ہم زندگی میں گم ہونے لگتے ہیں تو اللہ تعالی نہیں چاہتا کہ تم گم ہو جاؤ اس دنیا میں اس زندگی میں اس لئے پانچ نماز رکھی ادھر آپ کھانا بنا رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں بچوں میں گمیں ایک دم یاد آئے نماز کا وقت آگئے فوراں اللہ کے پاس جا کے حاضر ہو گئے تو اللہ تعالی یہ چاہتا ہے کہ تمہیں زندگی میں بار بار میں یاد آؤ مجھے یاد رکھو تمہاری زندگی میں تمہارے ڈیسینس میں تمہارے فیصلوں میں تمہارے جو ہے اپنی جو اپنے زندگی کے روز مر رہا کے جو کام ہیں اس سب میں تمہیں میرا جو وجود ہے نا وہ یاد رہے یہ نماز کا اصل میں جو حکمت ہے نا وہ یہ ہے سبحان اللہ چیک ہے تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے نا اور قیامت یقینا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں بیسک عقائد کلیر کی جاری ہے قیامت یقینا آنے والی جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دے دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہے ٹھیک ہے یعنی قیامت کا بھی پچھلی شریعتوں میں قیامت کا بھی عقیدہ پہلے سے واضح تھا یہ شریعت دیکھ لیں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سمجھے ان کو شریعت دی جاری ہے ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو روٹ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ ادھر بھی وہی بات تھی ادھر بھی آپ کی وہی بات روٹ یا روٹ جو ہے نا جڑ ہمیشہ ایک ہی رہی ہے اس لئے نیجاشی نے کہا تھا ایک دن کا برابر بھی فرق نہیں ہے اس میں اور جو آپ بتا رہے ہیں پس آپ اس کے پس اب اس کے یقین کرنے سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا اور اپنی خواہش کی پیچھے پڑھا ورنہ تو ہلاک جائے ایک تو پیچھے آپ نے یہ دیکھا کہ پوشیدہ اس لئے رکھا گیا تاکہ سب کا بدلہ ہو جائے ادھر بائیس تو کیا ہوگا اور پوشیدہ نہیں ہوتا تو پھر یہ کہ لوگ اس سے پہلے مسلمان ہو جاتے ایک دن بتا دیا جاتا ٹھیک ہے نا تو پھر کیسے سارا معاملہ ہوتا اچھا سیکنڈ لیے کہ اب اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اب اس کے یقین کرنے سے تجھے کوئی ایسا شخص نہ روک دے یعنی کہ قیامت کے اوپر جو یقین کرنے سے جو رکھتا ہے نا وہ کوئی ایسا ہوتا ہے جو ایمان نہیں رکھتا اس پر اور نمبر ٹو یہ ہے کہ جو اپنی خواہش کے پیچھے رکھے یعنی ہماری جو خواہشات ہوتی ہیں نا جو ہماری ہماری دل کی خواہشات ہوتی ہیں ہماری نفس کی خواہشات ہوتی ہیں بعض وقت شیطان بھی ابھی تو شیطان بند ہے مگر شیطان بھی ہمارے اندر خواہشات کی بڑھا رہا ہوتا ہے یہ بھی لے لو یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو تو اس سے اس کا ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے کہ ہم قیامت سے جو نا قیامت ہماری نظروں میں ہماری زندگی میں بھولتی چلی جاتی ہے ہم قیامت کی عقیدے سے دور ہوتی ہیں یعنی ہماری خواہشات قیامت کے عقیدے پر ڈائریکٹ اثر انتاز ہوتی ہے یوں سمجھیں کیونکہ قیامت کا ہماری خواہشات سے ڈائریکٹ ٹاک رہا ہے یوں سمجھیں کہ قیامت یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اپنی خواہشات کے اوپر نہ چلو بس نیٹس پوری کرو زندگی جیسی تیسی ہے گزارو بس اللہ کو یاد کرو اور آ جاؤ میرے پاس حاضر ہو جاؤ یہاں پہ آزمائشیں جو ہیں اس پر صبر کرو سکون سے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کرو یہاں پر یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آسان لائف ایڈاپٹ کرو کم خرچ رکھو نیٹ بیس زندگی گزارو اور میرے پاس آنے کی جو نا تمہیں تڑپو اور میرے پاس آنے کے لیے سارے وہ کام کرلو جو مجھے راضی کرنے والے میں تمہارا رب ہوں یہ دنیا تمہاری رب نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مگر ہم نے کتنے سارے جنہ دنیا کو کس قدر ہم نے اپنا پر سوار کر رکھا ہے یہ بھی کام ہم دنیا کے دور سے کر رہے ہیں یہ بھی کام یہ بھی چیز ہمیں کرنی ہے وہ بھی لوازمات کتنے بڑھا رکھیں آپ اپنی سہری افطاری کے لوازمات ہی دیکھیں میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ رمضان is not سہری افطاری رمضان تو تقوی کا مہینہ ہے رمضان تو قرآن کا مہینہ ہے تو صحابہ کرام تو کوئی پارٹیاں نہیں کرتے تھے یہ جو کیا ہوتی ہے کیا کہتے ان کو افطار پارٹی صحابہ کرام کبھی نہیں کی ایسا نہیں تھا کہ وہ گھر میں افطار نہیں کرتے ہوں گے لیکن پارٹیاں واتیاں نہیں کرتے تھے وہ کیونکہ ہم یہ دین کے نام پہ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اور تو کوئی سمجھ نہیں آتا ہم کہتے ہیں چلو دین کے نام پہ افطار پارٹیاں کر لیتے ہیں اور ہم اس کو بڑے ذوق و شوق سے کرتے ہیں بھئی کھانا کھلانا ہے کچھ بھی کرنا ہے تو آپ ویسے بھی کھلا سکتے ہیں بغیر کسی کو دکھاوے کے اور بغیر کسی احتمام کچھ بھی دے دیں گے اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا اور اس کے لئے اتنا احتمام اور ان چیزوں کے پیچھے پڑنا اپنے اپنی روزے کو دعو پہ لگا کر عام طور پر ہم یہ افطاریاں جو ہے نا اتنی احتمام ہم روزے کو دعو روزہ اور عبادت باقی ساری عبادت ہیں ہم ان کو دعو پہ لگا کے اور ہم یہ ایک نیک اپنا نیک کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یہ ہم نے اپنا نیک کام بنا رکھا ہے اللہ نے کہا ہے کہ افطاری کرانا بہت سواب ہوتا ہے نو ڈاؤر سہری کروانا افطاری کرانا مگر وہ نیڈ بیس ہونی چاہیے وہ لوازمات والی چیز نہیں ہونی چاہیے اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا پسند تھا ہلوہ پسند تھا بہت ساری ایسی چیزوں کا مگر آپ کو کہیں نہیں نظر آیا تھا کہ افطار میں انہوں نے کبھی ہلوہ بنوائے ہو نیو اور کبھی ایسا نہیں آیا تھا کوئی فرمائش جو ہوتا تھا افطار میں تھا جو حیض لے ہو بھئی تقسیم کر دیں ان لوگوں کی یہی ہوتی تھی تقسیم کر دیں اللہ تھا بوجھ ہوتا تھا ان کے اوپر تو یعنی زندگی کا جو سمان ہوتا تھا زندگی کے جو نیمتیں ہوتی تھی جو سوال میں جانے والی نیمتیں ہوتی تھی وہ ان کے پر بوجھ بن جاتی تھی کہ ان کو جلدی ہوتی بھائی نمٹاؤ ان کو جلدی ہوتی تقسیم کر دو اللہ کی پکڑنا آ جائے ساری جو کچھ بان دیا تو جب افتاری کا وقت آ گیا خادمہ سے کہا کہ لے آؤ کچھ ہے تو کہا کہ آپ نے سارا مان دیا کچھ بھی نہیں ہے تو کہا پہلے کہتی تو کچھ رکھ لیتی بلے کچھ رکھی لیتی آپ افتاری کے لیے تو کہا پہلے یاد دلاتی تو رکھتی ہم کیا کرتے ہیں ہم تو پہلے اپنا اندزام کرتے ہیں اس کے بعد اب یہ بچ گیا تو چلو یہ چلو کر دیتے ہیں صدقہ کر دیتے ہیں وہ پہلے صدقہ کرتے تھے وہ پہلے اللہ کی رامے دیتے تھے پھر جو بچ پھر پتہ ہے ان کی اس میں برکت بھی ہوتی تھے اور بچتا بھی ان کو بہت اچھا تھا اور بچاوا ان کو وہ زیادہ اچھا لگتا ہے آپ کے جسم کو آپ کے روح کو زیادہ اچھا سوٹ کرتا ہے جو آپ کا صدقے سے بچاوا مال ہوتا ہے وہ زیادہ آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ ہی تو آپ کو ہیلت دیتا ہے وہ ہی تو آپ کو زندگی دیتا ہے اسی لئے تو ہمارے ہاں بیماریاں زیادہ بڑھ رہی ہیں کہ ہم اتنا کچھ کھا جاتے ہیں روزہ آپ کو بتائیں ابھی اس پہ اتنی ریسرچ ہوئی ہے میڈیکل ہی کہ روزہ آپ کو کینسر سے بچاتا ہے روزہ آپ کو موٹا فیس سے بچاتا ہے روزہ آپ کو جو بھی دنیا میں جتنی بھی بیماریاں ہیں نا ان سب پہ ریسرچ ہوئی ہے باقعدہ طور پر ان سب کا علاج ہے کہ ایک مہینے کے لئے روزہ رکھا جائے اور اس میں بھی تیرہ چودہ گھنٹے کے کھانا پیے بغیر کھائے بغیر رہا جائے یعنی پورا ایک مہینے نہیں پورا انہوں نے جب بتایا اور جب پتا چلا کہ مسلمان تو یہ پہلے سا ہی کرتے آئے تو اگر یہ وہ یہ کہتے ہیں اس پہ ریسرچ ہوئی ہے امریکہ میں اور جپان میں کہ اگر کوئی بھی انسان اس سال میں تیس دن چودہ پندرہ گھنٹے جیسے ہوتا ہے نا ہمارا آپ دیکھیں کینسر میں یہ ہوتا ہے سیلس بڑھ جاتے تو ان کے اندر سیلس وہ خود ہی خود ختم ہونے شروع ہو جاتے کینسر ہونے کے ان کے خطشے سارے زیرو ہوتے چلے جاتے ہیں ان کا موٹاپا ختم ہو جاتا ہے ان کی فیٹس ختم ہو جاتی ہے ان کا کالسٹرول لیول پہ آ جاتا ہے سب چیزیں ان کی صحیح ہوتی چلے جاتی ہیں یہ انہوں ریسرچ کی اور جب پتا چلا تو مسلمان پہلے سے کرتے آرے ہیں تو یہ روزہ اس لئے اس لئے نہیں کہ سارا کچھ آپ چودہ گھنٹے آپ اچھی طرح سے آپ کو کر لیں میڈیکل والے کام کر لیں سارے اور اس کے بعد جو آپ کو کھلی چھپٹی ملی ہے تو آپ سب کچھ کھا جائے سب کچھ ہاتھی کی طرح اونٹ کی طرح جلیب یہاں پکوڑے سموز سب ٹھونس جائے اور پھر اس کے بعد کہ اب تو ہمیں نیند آ رہی ہے اب ہم سے اٹھا بھی نہیں جا رہا اٹھاؤ ہمیں ہاتھ پکڑ گے یہ نہیں ہے یہ آپ اور صحابہ اکرام یہ سب چیزیں کرتے تھے دیکھیں تو اس بات کو ہم بھی میک شور کریں اب آپ دیکھیں کہ ایک تو قیامت کا وہ معاملہ آپ کو بتا دیا گیا عقیدہ درست کیا گیا بسم اللہ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اللہ دیکھیں کہ ساری اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں وَمَةِلْكَ بِيَمِنِ یا موسیٰ ہمیں شوق ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے کیسے بات کرتے تھے مجھے تو بڑا شوق ہوتا ہے کہ وہ قلیمو الٹا تھے تو کیسے بات کرتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا آپ کا شوق جو ہے وَاللہ کو پتا چل گیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں آپ کو بتا رہا ہے کیسے بات کرتا تھا یہ موسیٰ علیہ السلام یہ میری یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ علیہ السلام جواب دی یہ میری لاتھی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں جس سے میں اپنی بکریوں کے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں اور بھی اس میں بہت سارے فائدہ ہیں جو انہوں نے ہانے کے سن صرف یہ پوچھا تھا کیا ہے اتنا جواب اگر وہ کہتے صرف نام لیکن جس سے محبت ہوتی ہے انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس سے لمبی بات کریں بہت بڑا بیان کریں پورا مضمونی بیان کریں پورا خطبہ آ جائے اس کا دل چاہتا ہے کہ بس بات ہوتی جائے ہوتی جائے ختم ہی نہ ہوں اور یہ تو مقابل اللہ تعالیٰ تھے تو کیا ان کا کیا مقام ہوگا موسیٰ علیہ السلام کا اور کس طرح سے اکیلے آپ دیکھیں آلے کے فیملی تھی پیچھے فیملی پیچھے اور ان کو فیملی کا کوئی ان کو فکر اور وہ آلے کے آگ لیں ان کو اپنی یہ بھی آپ نے دیکھا وہ آگ نہیں یاد آ رہی ان کو نہ ان کو کوئی فیملی یاد آ رہی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ جب اللہ تعالیٰ حاضر ہو جائے اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ حاضر ہو جائیں گے تو آپ کو کچھ نہیں یاد رہے گا ان کو بھی کچھ یاد نہیں یہ بس اللہ سے بات کرنے میں مگنے اور بلکہ بات بڑھا ہے اچھا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہمارے تو کوئی ایسی بات ہو یعنی ویسے بھی دین کی کوئی بات ہو اور اگر ہمیں پتا ہو کہ پیچھے فیملی ہے تو ہم جاتے ہیں بھئی مختصر ہی ہو جائے تھوڑی سی بات ان کو نہیں آتا رہا کچھ بھی کہ پیچھے فیملی ہے اور وہ تو میں تو کچھ اور لینے کے لیے آئے تھا اور مجھے بھی جانا بھی ہے نہیں اور نہ ہی اپنا کوئی ذکر بتا رہے ہیں نہ ہی ایون کوئی اپنی ارج بھی کوئی نا جیسے کہتے ہیں کہ اپنی نیڈ بھی نہیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لگے آت تو تھوڑا سا مجھے وہ بھی دے دیں آگ بھی دے دیں وہ میں آگ لینے آئے تھا یاد ہی نہیں آرہا ان کو کہ میں کیا لینے آئے تھا یاد ہی نہیں آرہا ان کو اور نہ یہ بڑی نعمت سمجھ چکے ہیں کہ مجھے میں وہ جو مجھے بلائے گیا وہ اسی لئے بلائے گیا تو میں اس بڑی نعمت کو پا جاؤں ہے نہ بعض وقت آپ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ایک اور چیز بعض وقت ہم بھی جب سند کی طرف جب ہم سند لینے کی کوٹس جب کر رہے تھے تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے تھے جو سند لینے آتے تھے اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی شوق میں آتے تھے جو علم کے شوق میں آتے تھے جو قرآن سمجھنے کے لیے حدیث پر ان کو ایک ایک ذرہ ایک ایک چیز کچھ بھی مل جائے بس وہ اسی کے فقیر ہوتے تھے وہ علم کے فقیری کی طرح وہ فقیر ہو کے ہی آتے تھے وہ ان کے فقیر ہوتے تھے اور کچھ لوگ ایسا ہر جگہ ہوتا ہے تو یہ نا میں اینڈ میں جب ہمارا ہم پاس آؤٹ ہو رہے تھے تو میں سوچتی تھی میں ان کا اللہ تعالیٰ فقیروں کو بھی یہ نا دہی دیتا ہے کچھ نمبر بھی دے دیتا ہے کچھ بھی دے دیتا ہے لیکن یہ نا جو نیت ہی خراب کر کے اگر آ جائیں وہ سلوک ہوتے ہیں آج آپ دیکھیں مدرسے بڑے پڑے ہیں اور وہ بڑے فقر سے بتاتے ہیں جی ہم نے اتنا سنت لیا ہم نے یہ کیا تو میں کیا بتانے کیا یہ سچ ضرورت ہے بات یہ ہے آپ کے اندر علم کتنا آیا آپ کے اندر تقویٰ کتنا آیا آپ وہاں سے کیا لے کیا رہا ہے یعنی مدرسے اتنے بڑے مدرسے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہنچا دیا اور وہاں سے صرف سنت فقط سنت لے کیا ہے فقط فقط سنت لے کیا ہے اور کچھ نہیں لے کیا ہے وہاں سے تو جیسی نیت ہوتی ہے نا ویسا ہی انسان کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا اللہ سے بات اللہ کی اور آپ دیکھیں اللہ کی مرضی بھی پوری کریں گے آپ آگے دیکھیں جب جواب دیا میری لاتھی ہے اس میں میں ٹیک لیا تو بکریوں کے لیے پتے جار لیتا ہوں اور اس میں اور بھی بہت سارے فائدہ ہیں فرمایا اے موسیٰ السلام اسے ہاتھ سے نیچے ڈال دیں اب انہوں نے فوراں اللہ کی مرضی پوری کی فوراں پھیک دیا اس اصحا کو وہ عام سا اصحا تھا اور معجزہ بن گیا اللہ کی فقط مرضی پوری کرنے پر ڈالتے ہی وہ سامپ بن کر دوڑنے لگا فرمایا بے خوف ہو کر اسے پکڑ لیں ہم اسے اسی پہلی صورت میں دوبارہ لا دیں گے جب وہ اصحا تھا کہاں پھینک دیا اب کہاں سامپ کو پکڑ لیں اللہ تعالیٰ اسی طرح سے آپ کے خوف آپ کی ڈر اللہ تعالیٰ ٹریننگ کرتا ہے بندوں کی آپ جن آزمائشوں کو جن دنیا کی خوفوں کو جن دنیا کی پریشانیوں کو سمجھتے ہیں کیوں وہ آگئیں ہمارے پر ان کے بغیر ہی زندگی چل جاتی ہائے وہ دیکھو وہ آپ کی ٹریننگ کے لیے ہوتی ہیں آپ طوفان سے آشنا ہو نہیں سکتے آپ زندگی میں آگے بڑھ نہیں سکتے آپ مضبوط مومن وہ آپ کو مضبوط پرفیکٹ بہترین مومنہ بنانے کیلئے آتی ہیں وہ آپ کو مبلغہ بنانے کیلئے آتی ہیں وہ آپ کو دوسروں کو لیسن سکھانے کیلئے آتی ہیں وہ آپ کا لیسن دوسروں کو بتانے کیلئے آتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت بات فوراں اللہ کی مرضی پوری کی ہے کوئی اور ہوتا ہے تو شاید اس بات کو ہم ہوتے عام زندگی میں جب اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کائیں گو رہے ہو تم لوگ استخارہ بھئی اپنے گھر بیٹھو نہیں کرو استخارہ کرنا پڑے گا تو بھئی تمہیں فرض تو نہیں قرار دیا تھا استخارہ یہ سنت اور وہ بھی سنت ہے کئی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی ایک ڈسین لینے ہوتے تھے تو الگ سے کوئی ذکر نہیں آتا کہ انہوں نے نوافع نہیں پڑے کوئی ایک ڈسین اور وہ نبی تھے وہ لے سکتے تھے بے بکو ہوں میں تو کوئی الٹائی ڈسین کروں گی میں تو کوئی غلطی کروں گی یہ تو تیرا کرم ہے کہ تُو نے مجھ استخارہ کی وہ دے دی اور مجھے تیرا مشورہ چاہیے مجھے تیری مرضی چاہیے کیونکہ مجھے تیرے راستے پر چلنا ہے ورنہ بھٹک جاؤں پھر میں کیا کروں گی پھر میرا میرا تیرے سوا کون ہے تو یہ استخارہ تو محت محبت سے کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی یعنی اللہ پہ پورا گمان انچے اچھا کہ اللہ تعالی جو کہے گا وہی صحیح ہے ہم تو الٹائی کچھ سوچیں گے ہم تو الٹائی کچھ کریں گے اتنا دماغ ہمارا تھوڑی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا صحیح تو انہوں نے فوراً اللہ کی مرضی پوری کی اور اس کے بعد پھر نا جب اللہ نے کہا کہ اسے بے خوف ہو کر پکڑ لیں اسے ہم پہلی صورت پاپس لاتیں گے پھر کہا کہ اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ڈال لے تو وہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا لیکن بغیر کسی عیب یا روکے یعنی کہ کوئی کوڑ ووڑ کا جیسے معاملہ ہوتا ہے تو وہ والی چیز نہیں ہوگی جیسے اس میں برس میں ہو جاتا ہے چمری سفید ہو جاتا ہے تو وہ والی چیز نہیں بلکہ وہ بیوٹی فل ہو کے سفید ہوگا ٹھیک ہے شائننگ ہوگا ٹھیک ہے اور یہ دو موزیت عطا کیے گئے اور یہ اس لیے کہ ہم تجھے بڑی بڑی اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں اللہ تعالی موزیت دیتا کیوں ہے سوالی اٹھتا ہے تاکہ لوگ نبی کی سچائی پر ایمان لے آئے تاکہ لوگ لوگوں میں جب تبلیغ کی جائے گی تو وہ لوگ چاہے نا کیونکہ لوگ نبی کے ساتھ دنیاوی طور پر بھی کچھ نہ کچھ دیکھتے ہیں آپ پیچھے دیکھ چکے ہیں وہ تو فرشتے تک مانگ چکے تھے وہ تو کہتے تھے پروٹوکول کیوں نہیں اترتے اور وہ تو کہتے سونا چاندی خزانے کیوں نہیں اترتے وہ تو کیا کیا مانگ چکے تھے مشرقی تو لوگوں کی نصیات ہوتی ہے اس لئے آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ پر مہر نبوت تھی اب یہ اللہ کی طرف سے تھی سب سے بڑی نشانی تھی اور وہ جو عیسائی راہب تھا وہ پہچان بھی گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بہت کم عمری میں پہچان گیا تھا جب وہ ایک دفعہ تجارت کے لئے شام کی طرف گیا تھا ٹھیک ہے اب یہ سارے ساری نشانیاں دے کر اب بڑا کام اَذْحَبْ اِلَا فِرَوْنَا اِنَّهُ تَغَا اب تو فیرون کی طرف چاہے اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے کہا اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے رب ربی شرحالی صدری میرا سینہ کھول دیں ویسر لی عمری یہ وہ دعا ہے جو آپ بھی پڑھتے کہ میرے کام کو مجھ پر آسان کرتے ٹھیک ہے اب اللہ تعالیٰ کے مقابل آپ دیکھیں کیا سین ہوگا نا کہ وہ خود رب تعالیٰ موجود ہیں اور ان کے سامنے دعا پیش کی جاری یہ وہ دعا ہے اس دعا کا ہم بڑا لائٹر لیتے ایسے ہی پڑھ جاتے ہیں جو لیو پڑھ لے تو پڑھ لیتے نہیں یہ دعا پڑھی صرف دعا ہے یہ وہ دعا ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود رب تعالیٰ کے مقابل پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ یعنی ایک دعا ہوتی ہے جب غیب میں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ غیب میں موجود ہیں یعنی اور وہ کلیم کلام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اچھا دیکھا نہیں تھا انہوں نے یاد رکھیں کلیم اللہ تھے ٹھیک ہے کلام ہو رہا تھا یہ بھی ذہن میں رکھیں ساتھ ہی میں نے ایک دم یاد آگیا بتا دوں آپ کو دیکھا نہیں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیونکہ یہ واقعہ تو الگ آتا ہے نا جب ایک دفعہ دیکھنے کی فرمائش کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اڑ گیا تھے ٹھیک ہے نا تو دیکھا کسی نے بھی کسی بھی نبی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے ہاں اللہ تعالیٰ سے کلام ہوا ہے ٹھیک ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام بھی جب کہتے ہیں میراج کے موقع پر تب بھی کوئی بات چیت ہوئی تھی اب یہ نہیں پتا پردے کے بیچے سوئی کس طرح سوئی لیکن بہرحال وہاں بھی اللہ سے بات چیت ہوئی تھی ٹھیک ہے اچھا اب انہوں نے یہ دعا مانگی اب اس کے بارے میں یہ بھی اسرائیلی روایات بھی یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب فیرون کے شاہی محل میں زیر پر بشت تھے تو خجور یا موتی وغیر آگ کا انگارہ بھی ڈال لیا تھا کیونکہ وہ کوئی بچپن کا واقعہ آتا ہے کہ یہ اس طرح سے لیکن یہ نا کسی دیس سے اس طرح سے نہیں ہے یہ بھی کہا جاتا ہے ان کی زبان میں کوئی لکنت تھی یہ بھی ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کی کوئی باقاعدہ نہیں آتی لیکن اگر ہے تو بھی اور یہاں پہ بیسیکلی سینہ کھولنے کی اور زبان بات کو سمجھنے کی یہ تو کوئی بھی دعا کر سکتا ہے کہ ہماری بات یفقہو کولی واخلال اقداد ملسانی یفقہو کولی وجال لی وزیرہ من احلی اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ عام طور پر جو نبی ہوتے ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ ویسے دعا ہے یہ والی کہ بھئی آپ سمجھانے کے لئے لوگ میری بات سمجھ جائیں کہ ایک مبلک کے لئے تو یہی سب سے بڑے انعام ہوتا ہے سب سے بڑا ٹارگیٹ ہی ہوتا ہے کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے وہ سمجھ جائیں لوگ تو اس کے لئے تو یہ سب سے بڑی دعا ہے اس لیے آپ دیکھیں ہم لوگ سب یہ دعا پڑھتے ہیں تو انہوں نے یہ دعا مانگی اور پھر کہا کہ وجال لی وزیرہ من احلی میرا وزیر کون ہو تھا ساتھ دینے والا آپ کا ہیلپر کہ میرا وزیر میرے کمبے میں سے کر دے یعنی میرا بھائی حارون حارون آخی اپنے بھائی کو تو اس سے میری کمر کست دے اور اس سے میرا شریک کار کر دے یعنی ان کو بھی نبی بنا دے تاکہ ہم دونوں بکسرت تیری تسبیح بیان کریں اور بکسرت تیری یاد کریں تو بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے جناب باری تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تیرے تمام سوالات پورے کر دیئے گئے اللہ نے تمام جنہ کہ تیرے تمام دعائیں تیرے تمام سوالات پورے کر دیئے گئے اللہ تعالی نے ہر چیز تھی یہانا کہ آپ دیکھیں بڑی بڑی چیزیں مانگی تھی اسپیشلی یعنی نبی کا معاملہ اللہ تعالی قرآن میں کہے جگہ کہہ چکے ہیں کہ وہ میری اپنی چوائیس ہوتی ہے یعنی جس کو چاہے ہاں تو اب یہاں پہ وہ اپنی ایک طرح سے رائے پیش کر رہے ہیں کہ حضرت حارون کو بھی میرے ساتھ نبی بنا دے یعنی ایک بڑی دعا تھی بہت بڑی دعا تھی تو اللہ تعالی نے ان کی یہ دعا پہ قبول کی جو کہ اللہ کا ویسے طریقہ نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ کی قدرت اللہ کی محبت اللہ کی چاہت اللہ کی طاقت آپ دیکھیں یہاں پہ مگر مقابل نبی بھی تھے محبت کرنے والی نبی تھے اور اللہ کی مرضی تھی اللہ تعالی جس کو جیسے جائے جائے تھے اب کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا اللہ کے دینے پہ کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا صحیح ہے تو پھر اس کے بات کہتے ہیں ہم نے تو ایک دفعہ پہلے بھی آپ پر احسان کیا تھا جبکہ ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا جس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے اب یہ چھوٹے سے تھے آپ کو یاد ہے اس سال میں پیدا ہوئے جس میں کہا جاتا ہے اس سال میں پیدا جس میں لڑکوں کو مارنے کا حکم ہوتا تھا فیرون مارتا تھا ان کے ایک سال کے لڑکوں کو مارتا تھا اور ایک سال کے لڑکے زندہ رہتے تھے کیونکہ یہ بھی اب اسرائیلی ریویس سے پتہ چلتا ہے اور ہو بھی سکتا ہے کہ ان کے ہاں اس طرح کی چیزیں چل رہی تھیں کہ کسی نجومی نے کہا تھا کہ ان میں سے کوئی ایک آئے گا جو تیری سلطنت لے لے گا تو ہو سکتا ہے ایسی بات یا ہو سکتا ہے اس کی سزا ہو کیونکہ ایک جگہ پہ یہ بھی آتا ہے وہ سزاک طور پر بھی ایسا کرتے تھے دوبارہ اب آپ دیکھیں اللہ تعالی میں جو بات جو جو میں نے ہمیشہ سوچی اور دیکھی کہ اللہ تعالی چاہ اور حارون علیہ السلام اس سامانے میں پیدا ہو اس سال میں پیدا ہوئے جس میں بچوں کو نہیں مارنا تھا اللہ کو اپنی طاقت بتانی تھی اللہ چاہتا تو ان کو اس سال میں پیدا کر دیتا جس میں بچوں کو نہیں مارنا ہوتا حضرت حارون علیہ السلام اگلے والے سال میں وہ بھی پیدا ہو سکتا ایسا بھی ہو سکتا مگر اللہ تعالی نے این اسی بچے کو اسی سال میں پیدا کر کے پھر اسی کو زندہ رکھ کر بھی اور اسی کے محل میں پال کر بھی اپنی طاقت دکھا دی سبحان اللہ کہ وہ فیرون کی کیا طاقت ہے بھائی اللہ جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے آپ دیکھیں اندازہ لگا ہے یعنی ہم چیزوں کو اچھا میں اس لئے پہتتا رہی ہوں کہ ہم چیزوں کو اسی طرح سے منیج کرتے ہیں لباریوں میں اسی طرح سے ہم اپنے مسئلوں کو رکھتے ہیں یہ مسئلہ ایسے ہل ہو جائے گا اللہ تعالی اس کو ایسے کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی ہے نا سبب کا محتاج نہیں ہے اللہ تعالی کے ہاں کسی کی بھی نہیں چلتی یہ فیرون بہت فیرون بنتا تھا اللہ نے اس کو دکھا دیا اللہ نے باقدر شو کی اپنی طاقت اور کس طرح سے آپ دیکھیں صندوق کو بند کری ان کو جب خوف ہوا نا پہلے تو بچے تو پیدا ہو گئے تو اللہ نے اس میں پوری حکمت ہے تو ماں کو حکم دی اب وہ وہی کیسے ہوئی تھی وہی دل میں خیال کیا ہوا ہلکا جو ہوتا ہے دل میں خیال کیونکہ آپ شہد کے جانور کے لئے کیڑے کے لئے بھی آپ دیکھیں گے استعمال ہوتا ہے ان کی والدہ کے لئے بھی آتا ہے استعمال ہوتا ہے امی موسیٰ کے لئے بھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قرآن کے اس میں آتا ہے وہی ایک ایسا ورڈ ہے جہاں پہ جب استعمال ہوتا ہے تو اس کا ٹیکسٹ بتاتا ہے کہ کونسی والی ورہی ہے ٹھیک ہے بیسکلی اس کا روٹ ورڈ یہ ہے کہ دل میں کوئی خیال الکا کر دینا اب انہوں نے امی موسیٰ کو گم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے اور پس دریا اسے کنارے کنارے لا ڈالائے گا اور میرا اور خود اس کا دشمن اسے لے لے گا اور میں نے اپنی طرف کی خاص محبت اور مقبولیت کچھ پر ڈال دی یعنی جو کوئی دیکھتا تھا ان پر پیار آتا تھا حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاص مقبولیت اور محبت بعض وقت بچوں کو دیکھتے ہیں کسی کسی بچے پر زیادہ پیار آتا ہے تو یہ بھی اللہ کی نعمت اور بڑے انسان کے لیے بھی ہو سکتا ہے بعض وقت انسانوں کو دیکھ کر آپ کو زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں تو اب ان کو حکم دیا کہ اب آپ اس کو ڈال دیں اب آپ دیکھیں ایک بلکل چھوٹا سا بچہ ان کو صندوق مطلب کتنا بھی بڑا اچھا صندوق ہو تو بغیر کسی چلانے چپو کے یا بغیر کسی ٹیکنالوجی کے وہ کیسے دوسرے کنارے پہ پہنچے گا ڈوبے گا نا آپ ڈال کے دیکھ لیں دریا سندھ میں طرح تو آہ وہ ڈوب جائے گی جو بھی چیز ہوگی وہ ڈوب جائے گی جب کنارہ ایسے ایک کنارہ ایسے تو وہ چیز نہیں رہے گی لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو بچا رہا تھا اس صندوق کو ٹھیک ہے تو انہوں نے اور اس میں حکمت بھی بتا دی تاکہ اس کا اور میرا دشمن اس کو لے لے اب پہلے سے بتا دیا کہ یہ جائیں گے یہ جائیں گے دری کیونکہ وہ دیکھ بھی رہی تھی بیٹی جو ہے وہ جو بہن تھی تو ان کو پہلے سے بتا کہ جب وہ جانے لگے وہ صندوق اس طرف محل کی طرف تو تمہیں پریشان نہیں ہونا اس کو لیا جائے گا اور وہ ماں بھی کتنی ثابت تھی نا کہ جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا تھا نا وہ اس کے مطابق کر رہی تھی تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے یاد کر کے جب تیری بہن چل رہی تھی کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو میں اسے بتا دوں جو اس کی نگہ بانی کرے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے اور روئے جا رہے تھے کیونکہ اس سے پہلے وہ واقعہ ہو گیا کہ جب وہ کنارے پہ پہنچا صندوق تو وہاں پہ جو کنیزیں ہوتی ہیں انہوں نے لے لیا اور پھر حضرت آسیہ علیہ السلام کے پاس وہ بچہ پہنچا کیونکہ کہا گیا ہے پہلے سے ان پر پیار آ جاتا تھا تو حضرت آسیہ علیہ السلام کو پیار آ گیا ان پر تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں ان کی اولاد نہیں تھی اور فیرون کو بھی قائل کر لیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر شوہر فیرون بھی ہو تو بیوی کے اندر اگر capacity ہونا قائل کرنے کی اور یہ نہیں کہ ہر چیز ہی قائل کر سکتے ہیں جہاں پہ اللہ کی مرضی ہوگی تو آپ منوا بھی سکتے ہیں اب اللہ کی مرضی تھی نا تو بیسیکلی حضرت آسیہ علیہ السلام نے فیرون کو قائل کیا کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں ورنہ وہ شاید نام مان تھا ٹھیک ہے تو بھارہل انہوں نے ان کو بیٹا بنا اب وہ کیونکہ پرورش تو اب ان کی ہو نہیں تھی نا تو وہ چھوٹے سو تو تھے اب وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے تو اب وہ بہن ساتھ ساتھ چل رہی تھی کنارے کنارے پہ کہ کہاں جا رہے ہیں اور کیسے میں دیکھوں اور بہن کتی زہانت والی ہے کہتی ہے جب دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں تو انہوں نے کہ میں ایک انسان یا کوئی دائی اس زمانے میں دائی کا سسٹم ہوتا تھا تو میں ایک گھرانے کا بتاؤں کہ جو اس کی نگمانی کرے جس جو اس کی لکافٹر کرے اور اس تدبیر سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تجھے پھر سے تیری ماں کے پاس پہنچا دی اب وہ ظاہر پریشانی میں تھے انہوں نے کہاں ہاں لیا کوئی تو دائیاں آئے جاری تھی آئے جاری تھی وہ کسی سے سنبھل نہیں رہتے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جب ان کی اپنی والدہ آئیں تو وہ ان کا دودھ بھی پی لیا اور ان کو تو انہوں نے ظاہر ہے ان کی مجبوری تھی انہوں نے ان کو اور وہ شاہی محل میں ان کی والدہ شاہی محل میں اپنے بچے کی پرورش کے لیے اور اس پر ان کو واقعہ وظیفہ بھی دیا جا رہا تھا اور وہاں پہ بلکل حفاظت کے ساتھ پورے رہی تھی بعض اوقات کسی دشمن کے ہاں بھی انسان اپنے بندے کی ایسی حفاظت کروا رہا تھا وہ دشمن کا گھر تھا وہ دشمن کا محل تھا اور وہاں پر اسی پروٹوکول میں ان کی زندگی پرورش پا رہی تھی اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر وہاں پہ رہ جاتے اپنے ماں کے گھر میں تو زندگی ایک تو ویسے زندگی ہوتی نہ ہوتی دوسری بات یہ کہ جب پتہ چلتا تو بات کھلتی تو وہ ویسے زندگی نہیں رہ سکتی تھی بہت ساری حکمتیں تھی اور یہ پروٹوکول کا نصیب ہوتا شہزادے والا پروٹوکول جب اللہ کا حکم پورا کیا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالی اسی طرح سے آپ کو اعزاز اور اکرام بھی زیادہ دیتا ہے ان کی والدہ نے اللہ کی مرضی پوری کی حالی کہ وہ تو نبی نہیں تھی کیونکہ مگر اللہ تعالی نے پھر ان کا ذکر بھی قرآن میں کیا ہے باقیقتہ تو ام موسیٰ کا ذکر آتا ہے سر القصص میں بھی الگ سے آپ دوبارہ سے دیکھیں گے وہ ذکر آتا ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس تدبیر سے ہم نے تجھے پھر سے تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں تھنڈی رہیں کی تکر تکر آئیونہ والا تحسن اور وہ گمگین نہ ہو ٹھیک ہے قرآن تا آئے ان کا آگیا ہے نا اولاد کو ربنا حبلانا من ازواجنا زرریاتینا قرآن تا آئیون آنکھیں تھنڈی رہتی ہیں ٹھیک ہے اور تُو نے ایک شخص کو مار ڈال اب وہ واقع ہوا کہ ایک مکہ مارا تھا وہ شخص جو تھا اس پر بھی ہم نے تجھے غم سے بچا لیا غرص ہم نے تجھے اچھی طرح سے آزمالیا پھر تُو کہیے سال تک مدین کے لوگوں میں کس کو آزمالیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر تقدیر رے الہی کے مطابق اے موسیٰ علیہ السلام تُو آیا اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کیلئے پسند فرما لیا ٹھیک ہے اب ان سب واقعات میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کا رویہ دیکھ رہا تھا یہ سب واقعات ان کی آزمائش کا سبب بن رہا تھا یعنی بعض وقت آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کرام کی زندگی میں بھی آزمائش آتی ہیں بعض وقت ان کی نبوت سے پہلے بعض وقت ان کی نبوت کے بعد یہاں پہ نبوت سے پہلے آ رہی ہے ٹھیک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام شروع سے نبی تھے وہ آپ نے پیچھے دیکھا گہوارے میں بول رہے تھے ٹھیک ہے تو ان کی زندگی میں آزمائش بہت آؤٹ کلاس بہت ہی آؤٹ کلاس اس لئے کہنے بہت آؤٹ کلاس آزمائش ہوتی ہماری زندگی میں تو ان کا چیزیں کہتا ہے اشار اشیر بھی نہیں ہوتا اور ہم یوں شور مچا رہے ہوتے ہیں یہ آزمائش ان کی آزمائش اگر آپ دیکھیں انبیاء کرام کی آزمائش بہت مشکل آزمائش ہوتی تھی میں چاہے ختم کر دوں پھر میں آگے چاہے آزمائش بسم اللہ آیت فورٹی ون پہ ایسیو سے چل اب میں نے تجھے اپنی خاص اپنی پسند کر لیا اور اس میں سواد نون آین کا روٹ ورڈ ہے سنا کہ بنا لیا میں نے تجھے اپنی پسند کا بنا لیا یعنی آزمائش سے اللہ تعالی آپ کو اپنی پسند کے مطابق ڈھال لیتے ہیں یہ بڑی بات ہے اس کا روٹ ورڈ کو اگر دیکھیں گے اس کا ترجمہ ایسے ہی بنتا ہے کہ میں نے تجھے اپنی پسند کا بنا لیا کہ آزمائشوں سے جو انسان کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے وہ ٹریننگ عام حالات میں عام نارمل حالات میں نارمل چیزوں سے نہیں ہو سکتی تو ان کی ایک ٹریننگ ہو گئی اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمرا لیے بے جا اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا اچھا اب آپ دیکھیں یہ شہزادے کی پروٹوکول کو انجوائے کر چکے تھے اسی محل میں تو وہ ساری چیزیں اور معاملہ ایسے بھی ان کے دل میں نہیں تھا کیونکہ اس علاقے کو جاننے والے تھے اس جگہ پر رہتے تھے اور مو بولے بیٹے بھی تھے فیرون کا ٹھیک ہے تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ جو آزمائش اور یہ سارا معاملہ تھا نا یہ اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے کیا تھا ان کے جگہ شاید کوئی عام انسان ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے تبلیغ نہ کر سکتا جس بہادری سے یہ کریں گے ٹھیک ہے اس کے باوجود یہ بار بار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آگے کہیں گے کہ میں کیسے کہوں گا کہ کس طرح سے جا کے میں بتاؤں گا اس طرح سے کئی جگہ پہ یہ آئے گا لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قوف نہیں کرو میں تمہارے ساتھ ہوں ٹھیک ہے تو اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمراہ لیے پر جا یعنی وہ جو موضوع دیئے تھے اور خبردار میری ذکر میں سستی نہ کرنا یعنی کہ مبلغ اس بات کو سمجھے کہ ذکر جب وہ مبلغ کے راستے میں تبلیغ کے راستے میں تو اس کو ذکر بڑا فائدہ دیتا ہے تبلیغ میں یعنی آپ کو کہیں کسی کو کچھ بتانا ہے بعض وقت آپ کو بتائیں کہ آپ کے بتانے میں چاہے وہ ہے کہ ایک آیت یہ آپ بتائیں مجھ سے بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑا ہے تو آپ کی وہ جو بتانا اثر کیوں نہیں کر رہا ہوتا کسی اور پہ کیونکہ آپ ذکر میں کمی کر رہے ہوتے ہیں آپ کی تصویر میں کمی ہوتی ہے یا آپ کی آپ کا جو زندگی جو ہوتی ہے اس میں تو آپ کی روز مرہ کے معاملات غیبتیں چل رہی ہوتی ہیں حسد چل رہا ہوتا ہے بدگوانیاں چل رہی ہوتی ہیں یہ چیزیں ڈائریکٹلی اثر انداز ہو جاتی ہے تبلیغ میں جب آپ کسی اور کو بتاتے آپ کو پہنسوس نہیں ہوتا مگر وہ بات کیونکہ اثر انداز نہیں ہو رہی تو جب نہیں اگر کبھی زندگی میں ایسا معاملہ ہونا کہ آپ کسی اپنے قریبی کو بتانے چاہ رہے بڑی اچھا کلپ کرابت داروں والا بڑا پیارا کلپ تھا دیکھئے تو تو قرابت داروں کو قرابت دار کسی کہتے قرب والے لوگ رشتہ دار تو قرابت دار اچھا لفظ لگتا ہے تو آپ جب کسی کو بتا رہے تو اثر نہیں کر رہا ہوتا اس کے پر کوئی اثر نہیں ہو رہا اس وقت آپ بجائے اس پر زوراور ہو اس پر غصہ کریں تم سن سن نہیں اس وقت دیکھیں اپنی تسبیح بڑھا دیں یہاں پہ یہی بات اپنی تسبیح بڑھا دیں ذکر ایک اور چیز ذکر نماز سجدے بڑھا دیں اللہ سے دعا کریں تو انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کی تبلیغ میں اثر آئے تم دونوں فیرون کے پاس اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی اچھا کیا سرکشی تھی یہ اپنے آپ کو استغفراللہ کہتا تھا آپ کو کیا کہتا تھا اپنے آپ کو خدا کہتا تھا تو اللہ کے یہ بہت بڑی سرکشی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی زمین پر اپنے آپ کو ایسا بادشاہ بنا لے جہاں پر ظلم ہو رہا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے یا تکبر کر رہا ہے تو اللہ کے یہ بہت بڑی سرکشی ہوتی ہے اور وہ اور بھی آپ کو بتایا کہ کیا کیا ظلم کرتا تھا اسے نرمی سے سمجھاؤ اچھا آپ دیکھیں سٹائل کتنا خوبصورت یہ بتا دیا کہ وہ سرکشی کرتا ہے مگر تم سرکشی سے تم سختی سے نہیں بتانا اس کو مبلک کا انداز ہمارا کیا ہوتا ہے ہم تیزی کا مقابلہ تیزی سے کرنا چاہتے نتیجہ کچھ بھی ہوتا ہے نرمی جملہ نرمی سے بات کرنا چاہے کوئی کتنا ہی سختی سے بات کرے کتنا ہی آپ کو تیش میں نہیں ہی مسلسل محبت تبلیغ نرمی سے ہوتی یاد رکھیں تبلیغ کبھی بھی زور لگا کے شور مچا کے نہیں ہوتی وہ آپ خصہ تو نکال سکتے وہ آپ کا بھراست تو ہو سکتی وہ تبلیغ نہیں ہو سکتی اس کو برائے کرم تبلیغ کا نام دیں تبلیغ موٹیویشن کا نام ہے تبلیغ لوگوں کی آپ دیکھیں بہت بڑا اس کی زندگی میں ایک طوفان برپا ہو رہا ہے وہ آپ کی بات کیوں مانے جب آپ سے وہ کائل ہی نہیں ہو رہا وہ آپ کی لہجے سے کائل نہیں ہو رہا وہ آپ کی بات کیوں مانے گا تو تبلیغ میں لہجے کا الفاظ کی نرمی کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے بہت بڑا اثر ہوتا ہے آپ سختی سے بات کریں گے وہ آپ کے خطبہ ہو جائے گا لوگ کر لیں بیان بڑا اچھا ہو جائے گا لیکن اس کا اثر نہیں رہے گا یہ جو دل ہے نرم اللہ نے بنائے اس نرم دل پہ نرم بات اثر کرتی یہ جملہ آپ سمجھیں اس بات یہ دل سخت نہیں آپ دیکھیں اور آزا کو دیکھیں ہڈیاں ہیں مثلا بڑی سخت ہیں تو آپ کی آپ کا دل ہوتا ہے اور دل بہت سافٹ ہے اور بہت پردوں میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ نرم بات اثر کرتی پیار محبت سے بات کی جائے گی تو نرم اس سمجھ شاید کہ وہ سمجھ لیں یا ڈر جائیں دو ہی راستے ہوتے ہیں انسان کے پاس یا تذکر اور یخشا یعنی یا تو اللہ کا ذکر کرے محبت سے یا اللہ کی خشیت سے یعنی دو ہی راستے ہوتے ہیں آنا پڑے گا اس کو اللہ کی بات لوگ محبت سے آجاتے ہیں بات لوگ نرمی سے آجاتے ہیں بات لوگ کے اوپر کوئی ایسا واقعہ آجاتا ہے کوئی سخت ایسا معاملہ آجاتا ہے کہ اس کے بعد وہ ان کی زندگی میں چھین جاتی ہے اور اللہ کی طرف آتے لیکن جو عظیمت والا راستہ ہے خوبصورت راستہ وہ ہے کہ انسان محبت سے خود اپنی چائز سے اللہ کی طرف آجاتے پھر دو حادثہ سے یا باقیات سے دنیا آئی جاتی ہے وہ فیرون بھی آ گیا تھا جب دیکھا تھا اپنا حال تو کہا تھا کہ اب میں توبہ کر رہا ہوں اب میں آپ کی طرف آتا اللہ نے کہا نہیں اب کیا ہمارے رب ہمیں خوف ہے کہیں فیرون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے یہ اپنی سرکشی میں بڑھ جائے اب یہ وہیں رہے تھے پروٹوکول بھی انجائے کیا تھا لیکن بات بہت بڑی کرنے جا رہے تھے تو انسانی خوف ہوتا ہے انسان کے اندر اور اللہ کے سامنے اپنے خوف کا ذکر کرنا کوئی عیب کی بات نہیں مگر یہ خوف کا ذکر انہوں نے فیرون کے سامنے کبھی نہیں کیا مبلغ بظاہر بڑا کمپوز ہوتا وہ کسی سے مروب نہیں ہوتا اس کے محل میں جا اسی کو تبلیغ کریں اسی کو کہہ بڑی اسرائیل کو ہمارے ساتھ روانہ کرو یعنی اتنی بڑی بڑے مطالبے بھی چل رہے ہیں لیکن اس سے مروب نہیں ہوئے اس سے خوف زدانی ہوئے اللہ کو اپنی یہ سیکھا جواب اللہ نے بڑا خوبصورت دیا کہ تم مطلقا خوف نہ کرو میں تمہارے ساتھ سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں اور تم اس کے پاس جا کر کہو ہم تیرے پروردگار کے پیغمبر ہیں تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے ان کی سزائے موقف کر ہم تیرے پاس رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے اور سلامتی اسی کے لئے جو ہدایت کا پابند ہو یعنی یہ مطالبے پیش کر دی ہے اور اگر تم ہدایت کے پابند ہو جاؤ گے تو سلامتی اللہ کی طرف سے آ جائے ہماری طرف وحی کی گئی ہے یعنی ہم ایسے ہی نہیں آپ کو بتا رہے ہیں اللہ جو کہ اس میں پیدا کیا ہے پھر اس کو شکل بھی بنائی اور اس کو ہدایت بھی دی یعنی اس کو ایسے نہیں چھوڑ دیا اللہ نے پیچھے بھی آپ نے سرکاف پڑی تھی تو اللہ نے دنیا میں انسانوں کو پیدا کر کے ان کو ایسے نہیں چھوڑ دیا بلکہ ان کی پوری نگیبانی کر رہا ہے وہ اگرچہ غیب میں ہے مگر دوریاں وہی ہی ہلا رہا ہے وہ غیب میں رہ کے آپ کے سارے مسائل بھی حل کر رہا ہے آپ کو دیکھ بھی رہا ہے پرک بھی رہا ہے اور وہ پوری دنیا اس کے کنٹرول میں ہے یاد رکھیں اس کے کنٹرول سے باہر کچھ بھی نہیں ہے صرف محلت اور ڈھیل کا قانون ہے جو سرکشی جن لوگوں نے مچا رکھی ہے جو طغہ جن نے مچا رکھ ہے وہ صرف اس کے ڈھیل کے قانون کے زیر اثر ہے جس دن اس کی رسی کھیجلی جائے گی اس دن وہ تباہ حال ہو جائیں گے اور ہوتا ہے دنیا میں آپ دیکھتے ہیں اس نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ اگلے زمان کا کیا حال ہے یعنی بات اس کو ہٹا کر اور بات بدلنے کیلئے فیرون نے یہ سوال پوچھا کہ جو غیر اللہ کی عبادت کرتے جو چلے گئے دنیا سے ان کا کیا حال ہے لیکن اس لیے یہ ٹیکٹکس ہوتی رب کے آئے کتاب میں موجود بلکہ اس علم کو جس علم سے وہ بات کر رہے تھے اسی علم کو سونپ دیا واپس یہ بڑا اچھا ٹیکٹکس ہوتی ہے مبلک کی جس چیز میں آپ کو علم نہیں ہو اس میں برائے مہربانی اپنی رائے پیش بات کریں نہ آپ اپنی بڑائی بھی پیش کرنے کی ضرورت نہیں کہہ دیں ہمیں پتا نہیں ابھی نہیں پتا کل دیکھ بتائیں دیں یا پوچھ کے بتائیں یعنی اللہ تعالی ہمیں علم دے دے گا ٹھیک ہے صحیح ہے کیونکہ علم کا ماخص اللہ تعالی ہوتا تو ہم کوئی ایسی بات نہیں کیونکہ انسان اس دنیا میں ضروری تو نہیں سب دی کرتا نہ بھولتا اس ہی نے تمہارے زمین کو فرش بنا اس میں تمہارے چلنے کیلئے راستے بنا اور آسمان سے پانی بھی برسات کی وجہ سے مختلف قسم کی پیداوار بھی ہمی کرتے تم خود کھاؤ اور اپنے چوپائوں کو بچھراؤ کچھ شک نہیں کہ اس میں اکل مند لیے بہت نشانیاں ہیں اور یہ پھر اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں تھی وہ انہوں نے پیش کی کہنے لگا موسیٰ کیا تو اس لیے آیا کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے اپنے ملک سے بھار اب آپ دیکھیں کہ وہ کیا بات کر رہے تھے اور یہ ان کو کس طرح تھے اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں اس جیسا جادو ضرور لائیں گے یعنی کہ جو انہوں نے اس کو جادو سمجھا وہ جادو گروں کا جو قصہ وہ آگے وہ والا آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اب تو اپنے اور ہمارے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر رہے نہ ہم اس کے خلاف کریں گے نہ تو صاف میدان میں مقابلہ ہوگا یعنی جادو گر کو جمع کیا جائے گا اور ماہر جادو گر بلائے گیا وہ سارا واقعہ آپ کو بچھلے سمجھ میں آتا ہے آپ کو بتایا گیا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا زینت اور جشن کا دن وعدہ ہے اور یہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو گئے یعنی وہ جو دکھانا تھا جادو گر جو جمع ہوتے وہ والا واقعہ ہیں پس فیرون لڈ گیا اور اس نے کنڈے جمع کی اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سے تمہاری شامت آ چکی کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹو اور افترانہ باندھو کہ وہ تمہارے عذابوں سے کہ وہ تمہیں عذابوں سے ملیہ میٹ کر دے یاد رکھو وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جس نے جھوٹی بات آ دی ٹھیک ہے اور پھر یہ لوگ آپس میں مشورے کرنے لگے کہ ان لگی یہ دونوں محض جادو گر ان کا پختہ رہا تھا یعنی کہ انہوں نے یہ سوچا کیونکہ اس وقت جادو کا زور تھا اور پھر وہ ڈالنا تھا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں اور ان کی جو کچھ بھی تھی وہ وہاں سے سب ختم ہو گیا پس موسیٰ علیہ السلام نے اگر سے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا جب وہ ڈالنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں لیکن ہم نے فرمایا کہ کچھ خوف نہ کرو اور تیرے دائیں جو ہے وہ ڈال دیں اور تمام کاری گری وہ نکل جائے گا اور ایسا ہی بہت کہ سب چیزیں جو انہوں نے ڈالی تھی رسیاں لکڑیاں جو بھی وہ سب ختم ہو گیا اور اس کے بعد تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کے محل میں جا کے دعوت دی جاتی ہے وہ دعوت قبول نہیں کرتا مگر جس کے سامنے جو ہے صرف انہوں نے اصار ڈالا تھا اور وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا وہ جادوگر جو تھے اور وہ سجدے میں گر گئے اور اس کے بعد فیرون نے کہا کہ کیا تم میری اجازت کے بغیر ایمان لیا یعنی کہ اس کا اتنا زور تھا کہ ایمان یعنی کہ کوئی مذہب بھی جو ہے اپنی چینج نہیں کر سکتا تھا تم سب کو جادو سکھایا یہ واقعہ بھی پیچھے آتا ہے کہ اس نے کہا سب ایک ہو تم لو اور اب میں تمہیں سزا دوں گا تو انہوں نے جواب دیا ناممکن ہے کہ ہم تجھے ترجی دیں یعنی یہ جادوگروں کے الفاظ ہیں جادوگر کہنے لگے کہ اب ہم تجھے ترجی نہیں دیں گے ان دلیلوں کے سامنے جو ہمارے سامنے آ گئی ہیں اللہ نے ہمیں پیدا کیا اب یہ تبلیغ کون کر رہے ہیں بعض وقت آپ دیکھیں کتنی خوبصورت بات کہ کس کو دعوت دی گئی تھی اور کون دعوت قبول کر کے پلس وہ مبلک بھی بن چکے تھے اور ہم اس امید سے اپنے پروردگار پر امیر لائے کہ ہماری خطائے وہ ماف کر دے گا خاص کر جادوگری کا گناہ جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا یعنی ایسے لگتا ہے کہ وہ چاہتا تھا کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ جو پچھلے زمانے میں بادشاہ وغیرہ ہوتے تھے تو وہ اپنے پارلیمنٹ پر ایسے لوگ رکھتے تھے جادوگر وغیرہ اس ٹائپ کی لوگ رکھتے تھے تو پھر بات یہی ہے کہ جو بھی گناہگر بن کر اللہ کے ہاں حاضر ہوگا اس کے لئے دوزق ہے اب یہ جادوگر اس پاتھ کو سمجھ گئے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم دوزق میں نہیں جانا چاہتے ہیں اور جو بھی اس کے پاس اماندار ہو کر حاضر ہو کر اس کے اعمال بھی نہیں کروں گے اس کے لئے بلند والا درجے ہیں ہمیشہ کی والی جنت ہے جن کے نیچے نہرے لہرے لہرے ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہی نام ہر اس شخص کا منتزقہ جو پاک ہوا یعنی گناہ سے جو پاک ہوا کیونکہ انہوں نے دعا مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک طرح سے جواب بھی دیا ہے اگر تم توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ پاک کر دے گا تمہیں ہم نے موسیٰ السلام کی طرف وحیف اور نازل فرمائی کہ رات و رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لئے دریہ میں خوش راستہ بنا لے پھر نہ تجھے کسی آ کے آ پکڑنے کا خطرہ ہوگا نہ در اور پھر آگے جو ہے سیونٹی ایٹ میں دیکھیں گے کہ دریہ پھارنے والا واقعہ آتا ہے کہ فیرون نے اپنے لرشکروں سمیت اس کا تاقب کیا پھر تو دریہ ان سب پر چھا گیا جیسے سب کو چھانے والی یعنی کہ ان کی قوم تو نکل گئی بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ السلام تو نکل گئی نکل گئے اور فیرون جب اسی دریہ میں جب وہ پورا ان کا لرشکر آ گیا تو دریہ کو حکم ملا کہ آپ جو ہے اپنا جو راستہ بنایا اس کو ختم کر دو اور وہ اس میں دریہ برد ہو گئے اور اے بنی اسرائیل دیکھو ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے کوہیتور کی طرف دائیں طرف کا وعدہ گئے اور تم پر برنو سلوہ وہ ان کا آتا ہے کہ کس طرح سے پھر آگے سامری کا کہ ان جب گئے حضرت موسیٰ اسلام کوہیتور پر تو پیچھے کیا کیا کہ ان کو یہ سیٹی فائف میں آتا ہے کہ ہم نے تری قوم کو پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے بھیکا دیا کیونکہ وہ اس نے ایک وہ بچڑا سا بنا لیا تھا اور وہ سارا واقعہ ہے اور پھر اس پر وہ واقعہ بھی گزر چکا ہے کہ جب آئے واپس تو حارون الاسلام سے کہا کہ میں نے میرے ماہ جائے یہ تم نے کیا کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے کہا انہوں نے ہلکا سمجھا اور پھر جب سامری سے پوچھا گیا تو اس نے جب آ دیا مجھے وہ چیز دکھائی جو انہیں نہیں دکھائی دی اب اس نے اپنی طور پر ایک عقیدہ بنا لیا ٹھیک ہے اور میں نے ایک مٹھی لیا حالانکہ وہ احسا تھا کہ اس نے کچھ ٹیکنیک یوز کی تھی کہ وہ اس میں ہوا گزرتی تو وہ سیٹی کیسی آواز آتی تھی وہ گولڈ کا جو سونا لے کے آئے تھے اس کو پگلا کر ایک بچڑا بنا دیا تھا تو یہ پھر آگے حضرت آدم الاسلام کا واقعہ وہ بھی میں آپ اس کو سنا چکی ہوں تو اب ہم آ جاتے ہیں ستروا پارے پہ سیونٹین پارہ سورت الانبیاء ہے اور اس میں انبیاء اکرام کی آپ دیکھیں گے کہ جیسے نہیں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ انبیاء اکرام کا جیسے باتیں کر رہے ہیں ہم سے انبیاء اکرام کا تو اس طرح سے اس لئے اس کا نام ہی جو ہے سورت الانبیاء ہے اکترابہ لن ناسی حسابوں وہم فی غفلات موردون لوگوں کے حساب کا وقت قریب آگیا ہے پھر بھی وہ بے خبری میں مو پھیرے ہوئے تو ایک تو ایک انسان کی موت کا وقت اور ایک یہ کہ قبر کا وقت اور ایک یہ کہ قیامت کا وقت اور حساب سب سے انڈ میں ہوتا ہے تو جب انسان کی موت آ جاتی ہے تو اس کے لئے تو قیامت بھی آئی جاتی ہے کہ اب اس نے واپس تو نہیں رہا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ موت ہوتے ہی انسان کا حساب شروع ہو جاتا ہے اکتراب لن ناسی حساب ہم یعنی اس کا جو معاملہ ہے اس کے لئے یا تو قبر یا تو اس کے لئے جو ہے جنت کی طرف کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے دوزک کی طرف کیا پھر کھڑکی ہے دروازہ کھول دیا جاتا ہے اس کا سوال جواب ہوتے ہیں جو کہ فرشتہ آ کے سوال کرتے ہیں جواب کرتے ہیں پھر اس کو سلا دیا جاتا ہے مگر وہ پہلا مرحلہ جو ہے نا وہ قبر جیسے حدیث میں آتا ہے قبر جس کے لئے قبر پہلا مرحلہ آخرت کے مرحلوں میں سے جس کے لئے وہ آسان ہو گیا تو سب آسان ہے جس کے لئے وہ مشکل ہے تو پھر آخرت کے سارے مرحلیں مشکل ہیں ایک حدیث کا محفوم ایسے ہے اور سب سے اکل مند کونہ تھے جو قبر کے لئے تیاری کر لے جو موت کو زیادہ یاد کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ قبر کھوتے دیکھا تو فوراں اس کے پاس پہنچے اس کے پاس بیٹھ کر رونے لگے حتیٰ کہ قبر جو ہے قبر کی مٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنسوں سے گھیلی ہو گئی اتنا رونے لگے پھر فرمایا صحابہ اکرام سے کہ اے میرے بھائیوں اس دن کے لئے تیاری کر لوں یعنی آج تو آپ کسی اور کی قبر بنا رہے ہو لیکن ایک وقت آئے گا کہ تمہیں بھی اس میں جانا ٹھیک ہے تو انسان کو کیا سمجھایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ وہ جو ہے نا جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیت آتی ہے تو وہ اسے کھیل کود میں ہی سنتے ہیں یعنی وہ آخرت کی تیاری سے غافل ہیں وہ دنیا کی لذتوں میں گوم ہیں اور ایمان کے تقاضوں سے بلکل بے خبر ہے کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں آخرت میں کیا حساب ہونے والا ہے آخرت میں کہاں کہاں ہماری پکڑ ہوگی وہ اس سے بلکل بے خبر ہو کے دنیا میں ہم جیسی زندگی گزاریں میں نے دیکھا کہ ایسی زندگی تو جانور بھی گزار لیتے ہیں آپ نے اگر بائیلوجی پڑھی ہو تو بائیلوجی میں آپ پڑھیں گے اسپیشلی زولوجی میں کہ جو انسانوں کی نیڈ ہوتی ہے وہیسی جانوروں کی نیڈ ہوتی ہے جو فرق کرتا ہے وہ تو علم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ قرآن بتا ہے جو فرق کرتا ہے جو وہ اس کی ویلیوز ہیں اس کا اخلاق اور کردار کا سسٹم جو کہ جانوروں میں نہیں ہوتا ہے چیئے تو ہم ابھی آپ دیکھیں کہ ہماری موب بیسک نیٹس کے پر کھالو پیلو مزے کرلو سیری کہاں پہ ہاں بھئی کہاں پہ اچھی مل رہی ہے بھئی کس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں افتاری لوگ ہوتیلز ٹونڈ رہے ہوتے ہیں ایک رمضان کو بھی ایک گلیمر ایک آوٹنگ کا ایک ذریعہ بنا رکھا استغفراللہ رمضان اتنا بڑا عبادت کا ہمارا مہینہ ہے میں تو اتنی مجھے لگتا ہے ہمیں گم ہو جانا چاہیے دنیا سے آف کر دیں میرا تو بس چلے تو میں فون ہی آف کر کے بیٹھ جاؤ مجھے کوئی بات ہی نہیں کرو بس سارے چیزیں اور انفیکٹ میں بتاؤں سیریسلی میری بلکل ابھی بلکل سوشل لائف نہیں ہے کل کی بات ہے کوئی چیز یہ معلوم مجھے پتہ نہیں یاد ہی نہیں مجھے کچھ خوش ہی نہیں ہوتا میں ہر وقت مجھے بس یہ پتا ہوتا ہے مجھے پارا کون سا پڑنا اور پارا کون سا پڑا دیا مجھے پاروں کے متعلق سوال کرو گے تو مجھے جواب آئے گا اور مجھے دنیا کا اتنا کوئی ہوش ہوش نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اور میں گم ہوں ابھی رمضان میں اور قرآن میں بلکل ایسا لگ رہا ہے جس میں گم ہوئی بھی اور ایسا گم آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ میں کوئی عظیم شخصیت نہیں ہوں آپ مجھے زیادہ عظیم آپ ہو سکتے ہیں اگر آپ قرآن میں گم ہو جائیں رمضان میں گم ہو جائیں اپنے آپ کو ایک مہینے کے لئے وقت کریں اور اتنا بڑا میں تو کہتا ہوں دورہ قرآن is blessing for all مسلمان really blessing کہ ایک مہینے میں آپ کو پورے قرآن کی basic اور جو میں بڑی major چیزیں بتاتی ہوں آپ کو ساری major چیزیں آپ کو بتائی جارہی ہیں اس سے بڑی کیا بات ہوگی بیٹ کے صرف ڈیڑھ گھنٹے کی almost class ہوتی آپ کی اور اس پر آپ کو سارا کافی چیزیں آپ کو بتا جاتی ٹھیک ہے تو انسان اس کے لئے تیاری کرے آخرت کے لئے ان کے دل بالکل غافل ہے اور ان ظالم نے چپکے چپکے سرگوشیاں کی کہ وہ بھی تم جیسا انسان ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے پھر کیا بجائے کہ تم آنکھوں دے کے جادو میں آ جاتے قرآن کی تاثیر کو یہ کیا کہتے تھے جادو پیغمبر نے میرا پروردگار ہر اس پاتھ کو جو کہ زمین و آسمان میں بہت ہو بھی جانتا ہے وہ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا تو جب بھی کوئی جھوٹا الزام لگا ہے تو اللہ پر چھوڑ دیں پیغمبر نے ایسا ہی کیا تھا بلکہ اتنا ہی نہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن پراغندہ خوابوں میں اس کا مجموعہ ہے بلکہ اس نے اسے خود گھر لیا بلکہ یہ تو شاعر استغفراللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے الزامات یہ لگایا کرتے تھے برنا ہمارے سامنے کوئی ایسی نشانی لاتے جیسے کہ اگلے پیغمبر بھیجے گئے اب ان کو یہ تھا آپ دیکھیں کہ سب پیغمبر الگ الگ چیزیں ان کو جو اس زمانے میں جس کا زور تھا اس زور کو دیا کرتے تھے یعنی کوئی آج تک میڈیکل میں ایسی کوئی ٹیکنیک ہی نہیں آئی آج تک اور وہ چیلنجز جو نبی لے کے آئے تھے انبیاء اکرام یہ ایسا والا آپ نے پیچھے پڑا یہ دے بیزہ والا آج تک وہ ٹیکنیک یا وہ چیزیں آج تک کہیں بھی دنیا میں آج تک وجود میں ہی نہیں آئی دنیا نے کہا کہ ٹیکنالوجیز نکالی کوئی ایسا ابھی تک ایجاد کیا کہ جب جس نیت سے پھینکا جائے وہ ویسا ہی بن جاتا ہے نہیں بنا سکے ٹیکنے تو اسی لیے ہر پیغمبر کے دور کے موضوع الگتے تو اس پر یہ اعتراض بنتا نہیں ہے کہ آپ یہ بات کہیں ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے جاری سب ایمان سے خالی تھی کہ آپ یہ ایمان لائیں گے تو اس سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے سب مرد تھے ایک تو یہ بات یہاں سے پتا چلتا ہے کہ خواتین نہیں تھی مرد تھے اور جن کی طرف ہم وہی اتارتے ہیں پس تم اہل کتاب سے پوچھ لے اگر تمہیں خود علم نہیں اچھا اہل کتاب پہلے سے علم والے تھے ان کے پاس کتاب تھی اس لئے ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے تورات والے تھے انجیل والے تھے اور مشرقین مکہ جاتے بھی تھے ان سے پوچھنے کے لئے تو اللہ تعالیٰ خود بھی کہنے کے ان سے پوچھو ان کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے کیونکہ ان کی عقیدے میں تو جو ہے نا ایک طرح سے ایوج آ گئی تھی جس کو کہنے ٹیڑھ آ گیا تھا کہتے ہیں مشرقین مکہ بھی اپنے آپ کو دین ابراہیمی کے پیروکار تھے مگر یہ ان کے پاس نہ کوئی صحیفے تھے حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اترے دوزک سے آڑ کے لئے آپ کے عامہ القام آئیں گے ہم نے بھی تو بنا رکھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر دیں گے ہم تو جائیں گے ہم تو کیونکہ ایمان والے ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے بھئی پہلے حساب کتاب بھی ہوگا آپ کا حساب اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ محاسب نہ حسابیں یا سیرہ والی دعا خود پڑھی سکھائی جن کا حساب ہونا ہی نہیں ہے تو امت کا تو پھر کیا حال ہوگا اور یاد نہیں ہے کہ بددت والے لوگ تو پہلے ہی الگ کر دیے جائیں گے چھانٹیا اتنی چھانٹیا اتنے سارے مرلے ہیں سرات مستقیم سوری پل سرات کی چھانٹی اور در جو ہے خوزِ کاؤسر پہ چھانٹی جگہ جگہ چھانٹیاں ہوں گے منافقین کی الگ چھانٹی کمر تختہ ہو جائے گی سجدہ ہی نہیں کر سکیں گے مانوالے لوگ جائیں گے جنت میں ٹھیک ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے کہ وہ کھانا کھائیں اور وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے ٹھیک ہے اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے بلکہ ہم نے ان کے لئے کیے ہوئے سب سعواتیں سچی کے اور جن جن کو ہم نے چاہاں نجات تاکی اور دہت سے نکلنے والے کو غارت کیا یقین ہے ہم نے تمہارے جانب کتاب نازل فرمائی جس میں تمہارے لئے ذکر ہے کیا پھر بھی تم عقل نہیں کرتے یعنی انسان یہ دیکھیں کہ یہ جو کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ہے اس میں سب سے زیادہ ذکر تمہارا اپنا ہے اللہ کا اپنا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ اگر اپنا ذکر کرتے بھی آنے کہ آپ دیکھیں یہ پورا اللہ تعالیٰ جیسے وہ بھی آپ نے پیچھے واقعہ پڑھا اس طرح کے واقعہ سے بھی پور ہو سکتا تھا وہ تو ہمیں زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن انسان کو ایک محبت کے لئے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارا ذکر بھر دیا اس کتاب میں ساری تمہاری خیر کی باتیں ساری تمہارے لئے خوش خبری ہیں موصلی یہ ہوتا ہے کہ انسان کیونکہ شوق پر ہے لالچ ہے اس کے اندر انسان کو اپنا ذکر اچھا لگتا ہے آپ کو کوئی کہے کہ ہم کہے تھے کسی کے پاس اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک اور بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا اگر ہم یوں ہی کھیل تماشے کا ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاس سے بنا لیتے اگر ہم کرنے والے ہوتے یعنی زندگی اور یہ جو انسان کو بنایا گیا کھیل تماشے کے لئے نہیں سیریس ایشو ہے یہ آزمائش کے لئے زندگی تمہارے لئے یہ تمہاری زندگی کا ہر ہر مرلہ میں تو اور آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنی زندگی کے ہر واقعے پر نظر رکھیں کہ اس میں اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے کیا میں کروں تو اللہ خوش ہوگا یا یہ واقعہ میری آزمائش ہے اور میری آزمائش ہے تو میں اب اس پر کیا مل کروں اور ہم واقعات سے کچھ سیکھتے ہی نہیں آپ کو بتایا بھی تھا کہ ہدایت کا ایک جو ذریعہ ایک جو ٹول ہوتا ہے وہ آپ کے واقعات بھی ہوتا ہے زندگی کے واقعات آپ کو ہدایت دینے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات آپ کو علم دینے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں ان آزمائشوں سے ان واقعات سے جب آپ گزرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں علم اور نہ ہدایت کا اضافہ ہوتا ہے اگر آپ مومن کی نیت سے اگر آپ مومن کے ٹول کے ساتھ ان واقعات سے اوپر سے گزریں ٹھیک ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سیریس ایشو ہے ٹھیک ہے اور اگر آسمان اور زمین میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں ورم ہو جاتے یہ کہتے تھے نا آیت نمبر بائیس میں دیکھ لیں کہ بھئی استغفراللہ دو کوئی معبود ہو کا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ ہوتے کیونکہ آپ دیکھیں کسی بھی انسٹیوشن میں دو لیڈرز نہیں چل سکتے کیونکہ پھر دو لیڈرز کی رائے الگ ہوں گی اس لئے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فیملی انسٹیوشن بنایا تو وہاں بھی مرد کو قوام کر دیا کہ بھئی اگر کئی ڈیڈ لوگ ہو جائے گی تو پھر کس کا چلے گا بھئی مرد کا حکم چل جائے گا چپ کر کے بیٹھ دو تم لوگ خواتین سب کے ساتھ ٹھیک ہے نا تو اللہ تعالیٰ کو کیونکہ فیملی انسٹیوشن ایسے ہی چلے گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر جگہ ہی ان کی بلد وہ پہشابرت کر سکتے ہیں اب پھر آپ دیکھیں محبت اور موادد کا معاملہ رکھ دیا کہ آپس میں میوچل انڈرسٹیننگ بھی ہو سکتے ہیں لیکن اگر کہیں ڈیڈ لوگ تو پھر ڈیڈ لوگ میں عورت کی نہیں چلے گی یہ کتنی بڑی بات تھی نا تو پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین اور آسمان اور اتنی بڑی مخلوق اتنی ساری چیزیں چل رہی ہیں اور وہ سب یعنی یہ سب پروف کر رہی ہیں کہ ایک رب ہے ایک رب ہے جو ہر ایک کو اپنے مدار میں چلنے کا حکم دے رہے ہیں سبحانہ اللہ عشقہ رب ہر صفحصے پاک جو یہ مشرق بیان کرتے ہیں وہ اپنے کاموں کے لئے یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے لا يسالو اما یفل وهم يسالون کہ وہ اپنے کاموں کے لئے کسی کے آگے جواب دی نہیں وہ سب اس کے آگے جواب دی انسان اس کے آگے جواب دیں وہ خود کسی کے آگے جواب دیں نہیں ہیں کیا ان لوگوں نے اللہ کی صفح اور معبود بنا رہے ہیں ان سے کہہ دو لاؤ اپنی دلیل پیش کرو یعنی کوئی دلیل ہونی چاہیے اللہ کی تو پوری کائنات دلیل موجود ہے یہ ہے میرے ساتھ والوں کی کتاب اور مجھ سے اگلوں کی کتاب یعنی کہ کتاب میں کسی کتاب میں الہامی کتاب میں کوئی دو معبودوں کی دلیل نہیں بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو نہیں پہچانتے اسی وجہ سے مو موڑے ہیں اور تو اس سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بیجے اس کی طرف یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود پر حق نہیں پس تم میری ہی عبادت کرو تو یہ بات یہاں پہ عقیدے سے متعلق آپ کو کر دیا گیا اچھا اب آپ سرح اس آیت پہ آئیں ایک تو 35 پہ آجائیں پہلے ہر جاندار موت کا مزہ چکنے والا ہے ہم بطری کے امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی اور بھلائی میں مفتلا کرتے ہیں اور تم سب میری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے ایک تو بات یہ کہ ہر انسان جو انا موت کا ذائقہ چکھے گا اچھا ذائقہ کیا چیز ہوتی ہے ایک جس جیسے ٹیسٹ پیٹ پہ آپ کا ذائقہ چکھا جاتا آپ کی باڈی ہے نا اس میں ٹیسٹ پیٹ بالکل زبان کے اوپر ہوتے ہیں تو اس لئے آپ دیکھیں روزہ دار جس کا شہر جو نا بادمیس آج ہے تو اس کو حکم اس کو اجازت ہے حکم نہیں اجازت ہے کہ اگر وہ نمک چکھنا چاہے تو وہ اپنی زبان پر کر کے اس کو تھوک سکتی ہے خاتون کو اجازت دی گئے ٹھیک ہے تو وہ اس لئے کہ ٹیسٹ پیٹس یہاں پہ ہوتے ہیں اس سے ذائقہ چکھ لیا جاتا ہے تو ذائقہ اس آن لی کیا تھوڑا بہت کیا چیز ہے موت کا آپ دیکھیں کل نفس زائقت الموت ہر موت موت ایک ذائقہ ہے آپ کی آخر کی زندگی کا اور ابھی کہانی تو پوری باقی ہے زندگی تو پوری باقی ہے کیا ہوتا ہے میں اس سے فوڈ سے ریلیٹ اس لئے کرانا ہوں روزے چل رہے ہیں آپ لوگ کو فوڈ کی پاس زیادہ سمجھ گئے تو نا آپ جب ذائقہ چکھ لیتے ہیں تو آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا ایسے نمک کا ہے تھوڑا بہت اصل چیز تو آپ کو جب پتا چلتی ہے جب آپ اس کو پورے کو کھاتے ہیں اور وہ بعض وقت تھوڑا سا چینج بھی ہوتا ہے مسئلہ آپ یہ نہیں کر سکتے اور نائس کی اجازت ہے کہ آپ پوری بوٹی رکھ کے یہاں پر کھانا چبانا شروع ہوتے ہیں یہ ہم ذائقہ چکتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تو ذائقہ کیا ہے بیٹر ایک لٹل چیز ٹھیک ہے تو موت اس ذائقہ جو آپ کو نیکسٹ لائف ہے اس کی اونلی ذائقہ ہے موت اور اصل جو یعنی یوں کہہ دوں کہ ہانڈی وہ باقی ہیں جو موت کے بعد شروع ہوگی بہت مشکل مرحلیں ہیں یعنی یوں سمجھے کہ جیسے فرشتے آئیں گے تو وہ ایک ذائقہ ہے کہ اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ ٹوشن چہرے والے آئے ہیں یا پھر سیاہ چہرے والے یا قبر میں جیسے آپ آوال ہوں گے تو آپ کو تھوڑا تھوڑا ذائقہ آنا شروع ہو جائے گا یا میری منزل کیا ہے تو وہ ذائقہ ہے آپ اصل معاملہ تو قیامت میں شروع ہوگا یہ بات اور ہر ایک کو برائی اور بھلائی میں یعنی کہ مختلف طریقے سے اللہ تعالی آزماتا ہے کبھی خیر میں کبھی شر میں ڈال کے کہ کیا فیصلہ کرتے ہو تم اور پھر یہ منکرین جب تجھے دیکھتے ہیں تو تیرا مزاک اڑاتے ہیں یا یہی ہے وہ جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے اور وہ خود ہی رحمان کی یاد سے بلکل منکر ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی دھائرے بتوں کو تو وہ نہیں دے سکتے تھے تو بتوں کو منع کرتے تھے اور وہ جو صحیح پر بھی انہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ پہاڑیوں پر بھی انہوں نے تو بتو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہٹوائے تو اس کی طرف کیے تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کرتے ہیں اور وہ خود اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں تفسرہ کیا اللہ کا وہ خود ہی رحمان کی یاد سے منکر ہیں یعنی وہ مشرق ٹھیک ہے اور انسان خلقل انسان من عجل انسان جلد باز مخلوق ہے میں تمہیں اپنی نشانی ابھی ابھی دکھاؤں گا تم مجھ سے جلد بازی نہ کرو ایک اور یہاں سے سیکھنے کا جو کام ہے کہ جلد بازی انسان کے لئے نقصان دے ہیں اور تحمل مزاجی یہ حدیث میں آتا ہے کہ تحمل مزاجی اللہ کی طرف سے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ٹھیک ہے تو مومن جو ہوتا ہے نا وہ جلد باز نہیں ہوتا ٹھیک ہے مومن جو ہوتا ہے نا وہ تحمل مزاج ہوتا ہے صحیح ہے تو یہاں پہ جو ہے نا آپ کو جو سکھایا جا رہا ہے نا کہ عدیث میں جیسے آتا ہے کہ اچھی خاصلتیں تحمل سے کام کرنا میانہ روی اختیار کرنا نبوت کے چوبیس میں حصے میں سے یہ عدیث میں آتا ہے تو کیا کرنا ہے تحمل اور بردباری اور وقار سے ہر کام کرنا ہے انسان سیکھیں ہاں بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو اگر آپ آ جاتے ہیں 44 آیت پہ آ جائیں ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو زندگی سر و سمان دے دیئے یہاں تک کہ ان کے مدد گزر گئی یعنی کہ ان کے عباو اجداد جو وہ ایش و اشرت والی زندگی گزار کے چلے گئے تو کیا وہ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ صحیح راستے پہ تھے تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں کہ اب وہی خالد ہمیں یعنی دنیا اصل میں تو اس میں یہ آج کے اس کے لئے بڑی خوبصورت آیت ہے کہ آج آپ دیکھیں دنیا میں دوسرا بڑا مذہب اسلام ہے ٹھیک ہے اور آج دنیا جو نا وہ گلوبل ویلیج بن چکی ہے اور دنیا میں سب سے ادھا پھیلنے والا مذہب اسلام ہے تو اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے ہر خیمے میں اسلام داخل ہو کے رہے گا یہ حدیث میں آتا ہے اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے سب یہ کہ قیامت سے پہلے اسلام غالب ہو کے رہے گا یہ حدیث میں ہے اور آج آپ دیکھ لیں کہ بہت تیزی سے پھیلنے والا یہ مذہب ہے یعنی ہر انسان کو اور کچھ کچھ چیزیں تو فاضح ہوگی ہر انسان کو اسلام کا پتہ چل گیا ہے اب وہ اگر ڈٹائی سے نہ آنا چاہے اسلام کی طرف تو اس کی الگ بات ہے لیکن اسلام یعنی دنیا میں میرا قیلرہ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہ ہمیں اسلام کے بارے میں پتہ نہیں یہ نہیں کہہ سکتا کوئی انٹرنیٹ پہ جائیں یوٹیوب پہ جائیں انسٹا پہ جائیں فیس بک پہ جائیں آپ اسلام کے بارے میں even کوئی پوسٹی ڈال دیں لوگ آپ کو جواب دے دیں اسلام یہ ہے اسلام اسلام ہر چیز کے بارے اس سے پہلے حساب نہیں تھا اسلام کے بارے میں چھوٹے چھوٹی چیزیں تعلیمات عام ہوتی تھی صحابہ کرام کو باقعدہ ان کے اوپر لگایا گیا ایسا مبلغ بھی مختلف علاقوں میں بھیجا گیا کہ آپ جا کے ان لوگوں کو تبلیغ کریں چھوٹے چھوٹی جماعتیں ہوتی تھی وہ جایا کرتی تھی اس کا اپنا ہے وہ ابھی بھی چل رہا ہے اس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے اس کا اپنا ایک سواب ہوتا ہے لیکن آج کے دور میں اسلام واقعی ہر گھر میں کافی یعنی اس کی انفومیشن ہر گھر میں داخل ہو چکی ہے تو یہ وہ بات ہے اور پھر یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی سمجھ بوجھ دی ہم اس کا احوال بھی خوبی جانتے ہیں جبکہ اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیا جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو سب نے جواب دیا ہم اپنے باپ دادوں کو انہی یہ کیا ہیں تو سب نے جواب دیا کہ ہم اپنے باپ دادوں کو انہی کی عبادت کرتے ہیں یہ واقعہ ویسے گزر چکا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ انہوں نے اس طرح سکا ہے لیکن اس میں جو آ رہا ہے وہ پتھر توڑنے والا واقعہ آ رہے اس لیے میں تھوڑا سا آپ کو بتا رہی ہوں تو انہوں نے پہلے تو ان کو زبانی تلقین کی کہ آپ ان کو چھوڑ دیں لیکن وہ نہیں مانیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد اللہ کی قسم انہوں نے کہا کہ میں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ جب تم الہیدہ پیٹ پھیڑ کر چل دو گئے تو ایک چال چلوں گا انہوں نے اپنا ایک یعنی کہ چال چلنا اس کا مطلب ہے کہ ایک تمثیلی انداز میں سکھایا جائے انہوں نے تمثیلی انداز میں یہ سکھایا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے انہوں نے کیا کیا پس اس نے ان کے سب کی ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا یہ بھی اس لیے کہ وہ سب اس کی طرف لوٹیں یہ کہتے ہیں کسی میلے والے میں کہتے ہیں اور جب قوم کو تو قوم نے کہا ان کو جانے کے لئے تو کہا کہ نہیں سکیم یہ بھی آگیا آئے گا اب کو جب آپ کسی آیت میں ملے گا کہ میں جب ان کو کہا کہ آپ چلیں تو کہا کہ نہیں میں تو ابھی موڈ نہیں ہے سکیم کا مطلب بتا ہے سکمس ہے نا موڈ نہیں ہے میں ہلکا سا بیمان ہوں اس کی تفصیل میں آتا ہے کہ ہلکا سا انسان کبھی بھی انسان مکمل فٹ نہیں رہتا تو وہ توریا انداز تھا ان کا ایک سکنس لطس کو توریا کہتے ہیں توریا کیا تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام توریہ کیا تھا ایسا جملہ کہتا ہے نہ کوئی جھوٹا سچتا لیکن آپ کہتا ہے قیامت کے دن حضرت عبراہیم علیہ السلام اس لائن جو کہ انہوں نے ان کو سکھانے کے لیے کہا تھا مگر اس پر بھی وہ خوف زدہ ہوں گے پریشان ہوں گے اور ایک وہ جو سارا حضرت سارا کو انہوں نے اپنی بہن کہا ایک بادشاہ کے سامنے دو چیزوں کے بعد کہنے لگے کہ ہمارے خداوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے جب وہ واپس آئے تو دیکھا کہ سارے بودھ چھوٹے پڑے اور ایک بڑا بودھ چھوڑا ہوا تھا ایسا شخص تو یقینا ظالموں میں سے ہوگا بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جسے عبراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے یکالالہو عبراہیم کیا خوبصورت اندہ تو انہوں نے کہا کیونکہ انہوں نے اعلان کہا تھا کہ میں تمہیں بتاؤں گا اور میں ایک چال چلوں گا تو سب نے کہا اچھا اس مجمع میں لوگوں کی سامنے لاؤ تاکہ سب دیکھیں کہنے لگے عبراہیم علیہ السلام کیا تو نے ہماری خداوں کے ساتھ یہ حرکت کیے تو آپ نے جواب دیا نہیں بلکہ اس کام کو ان کے بڑے نے کیا ہے تم اپنے خداوں سے ہی پوچھ لو اگر یہ بولتے چالتے ہوں اب آپ پوچھو نا ان سے کہ یہ بڑا جوہ اس نے کیا ہے اس نے توڑ گیا مجھے کیا پتا اس طرح سے انداز تھا تنسیلی پس یہ لوگ اپنے دلوں میں کائے لوگر کہنے لگے واقعی ظالم پتوں یعنی دلیل ان کو سمجھ میں آ گئی مگر دین کی طرف نہیں پلٹے تو کیا صرف دلیل کو ماننا کافی ہے نہیں دین کی طرف پلٹنا بھی ضروری ہے اور عمل بھی ضروری ہے اور انہوں نے عمل نہیں کیا نہ وہ اس کی طرف ایمان لائے تو ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں کہ بعض وقت لوگ دلیل سمجھ جاتے ہیں مگر نہ ایمان لاتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں بعض وقت آپ کسی کو بتائیں نا کہ یہ چیز دین میں نہیں ہے ہاں ہاں بات تو تم ٹھیک ہے تو لیکن کیا کریں ہم مجبور ہیں پتہ نہیں ہے مجبور پتہ نہیں کدھر کے مجبور آگئے ہمارے قوم میں نا تو بہرحال پھر اپنے سروں کے بل آندے ہو گئے یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح سے کہتے ہیں کہ ان کو عقل سمجھ آگئی تھی مگر عقل کو انہوں نے الٹا کر دیا اور پاؤں سے سوچنے لگے اس کو یوں اگر آپ کہیں گے یعنی پاؤں سے جب سوچتا ہے تو انسان صحیح نہیں سوچ سکتا اور کہنے لگے کہ یہ تو تجھے بھی معلوم ہے کہ بولنے چالنے والے نہیں یعنی جب دلیل سمجھ تو کہا کہ یعنی یہ بات ان کو سمجھ میں خود بتا رہے گے بولنے چالنے والے نہیں اللہ کے خیلیل نے اس تھی وقت فرمایا کہ افسوس کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکے نہ نقصان یعنی یہ تو اپنا آپ کچھ نہیں بچا سکتے تمہیں کیا نفع نقصان نہیں تو فیر تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوائے عبادت کرتے ہو کیا تمہیں اتنی سی بہکل نہیں کہ ان لگے اسے جلا دو اور اپنی خداوں کی مدد کرو تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو تو اب ان کے لئے تو بہت بڑا آپ دیکھیں نا کہ ان کے ہاں یہ بچ شگنی ہو گئی تھی ہمارے ہاں بھی ان چیزوں کو ابھی تک ہوتا ہے کچھ چیزوں کو کہ یہ بچ یہ منحوس ہے اسلام میں نہیں ہے اسلام میں کچھ بھی منحوس نہیں ہوتا اسلام میں بچ شگنی کیونکہ انہوں نے یہ آپ دیکھیں کہ اپنے خداوں کی مدد کرو یہ کیا کیا خداوں کو انہ نے ان کو یہ بتوں کو مار دیا اب یہ ہمارے پر ان کا اس قسم کی قوم جو نفسیاتی کمزور قوم دیں ان کا عقیدہ ہی ہوتا ہے کہ نہیں اب ہم پر کوئی عذاب آ جائے گا ہم پر کوئی مسئیبت آ جائے گا ہاں ہمارے اس کو ایسے کہ دیا اس کے ساتھ یہ جو گیا اب اس کے ساتھ جو کیا ہے اسی کو کوئی دو تاکہ وہ خوش ہو جائے یہ ان کو راضی کرنے کے لئے آپ دیکھیں چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور بہت سارے بلیدان دیتے ہیں بہت ساری چیزیں کرتے ہیں یہ آج بھی قوموں میں موجود ہیں اسپیشلی ہندوزم میں تو بہت زیادہ ہیں ہم نے فرما دیا اے آگ تو تھنڈی پڑ جا سبحان اللہ کلنا یا نارو کونی برد آنے سلام علیہ ابراہیم آگ کی نیچر ہے جلانا مگر یہ نیچر دی ہے اللہ نے اللہ جب چاہے نیچر چینج کر دے اگر اللہ نیچر چینج کر دے تو چاہے آپ اس کو کتنا ہی اس کو بھڑکانا چاہے وہ نہیں بھڑکے گی کیونکہ اس آگ کے اندر قلیل اللہ ڈال دیے ڈالے جا رہے تھے ٹھیک ہے نا گو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہے لیکن ہم نے انہیں ناکام کر دیا جو اللہ کے رضا کے ساتھ اللہ کے دور کے اندر چل رہا ہوتا ہے اللہ کی رضا کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا ہے نا فجال نہوں فجال نہوں لاخسرین فجال نہوں لاخسرین اور ہم ابراہیم علیہ السلام اور علوت علیہ السلام کو بچا کر اس زمین کی طرف لے گئے کہ اس زمین کے شام کی طرف جس میں ہم نے تمام جہانوالوں کے لئے برکت رکھئے شام بہت برکت اور خیر کثیر والی جگہ ہے ٹھیک ہے تو اس سے یہ بھی پر جلتا ہے کہ مادی برکتیں بھی ہوتی ہیں روحانی بھی ہوتی ہیں بعض اوقات کسی زمین میں بھی برکت ہو سکتی ہے ٹھیک ہے وہاں پہ آپ کو بتایا مختلف انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے شام میں اور مختلف انبیاء کرام کا مدفن بھی رہا ہے وہاں پر ٹھیک ہے اور ہم نے اسے حساق عطا فرمایا اور یاکوب اس پر مزید اور ہم ہر ایک کو ہم نے سالے بنایا اور ہم نے انہیں پیشوہ بنایا ہمارے حکم سے لوگوں کی رہبری کریں اور ہم نے ان کی طرف نیک کام کرنے والے ان کے ان کو اولاد عطا کی اور پھر آپ دیکھیں اور وہ بھی سب کے سب لیڈرز تھے اور نبی تھے اور دعود علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام کا واقعہ سیونٹی ایٹ میں دیکھ لیں جبکہ وہ کھیت کے معاملے فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چڑ چک گئیں اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے یعنی کہ وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے وہ کیا فیصلہ کر رہے ہیں یعنی کہ بعض اوقات ہم جب ڈیسین لے رہے ہوتے ہیں تو اللہ ہماری ڈیسین کو چیک کر رہا ہوتا ہے وہ بھی ڈیسین بھی ہماری آسمائش ہو سکتا ہے ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلمان علیہ السلام کو سمجھا دیا ہاں ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم دے رکھا تھا یعنی اللہ تعالیٰ کتنی بڑی اس کا ذکر آتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ خاص نبوت یہاں پہ آپ دیکھیں کہ نبوت بھی تو تھی ان کے پاس بادشاہ بھی تو تھی مگر یہاں پہ اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آتینا حکمن با علمن یہ بڑی رحمت ہے اس سے ٹھیک ہے اور دعوت الاسلام کی طابعے ہم نے پہاڑ کر دیا جو تسبیح کرتے تھے اور پرند بھی ہم ہی کرنے والے تھے اور ہم نے اسے تمہاری لباس بنانے کی یعنی حضرت دعوت الاسلام لوہے سے جنگی لباس اور زیریں تیار کرتے تھے ان کے لئے اللہ نے لوہا نرم کر دیا یہ ان کا معجزہ بھی تھا اور وہ سب کام کو جنگ کے لئے جہاد کے لئے استعمال کرتے تھے اچھا اب یہ جو معاملہ تھا نا یہ تھا یہ جو ڈی سی این والا کہ ایک شخص کی بکریاں دوسرے شخص کی کھیت میں جا کر رات کو گھسی اور ساری کھیتی چڑھ چک گئی حضرت دعوت الاسلام جو پیغمبر تھے حفران تھے بادشاہ بھی تھے فیصلہ دیا کہ بکریاں کھیت والے لے لے تاکہ اس کے نقصان کی تلافی ہو جائے حضرت سلمان علیہ السلام جو کہ ان کے بیٹے تھے اور ابھی تو شہزادہ ہی تھے نا انہوں نے اس فیصلے سے اختلاف کیا کہا کہ یہ فیصلہ یہ حق پر مپنی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ فیصلہ ایسے ہوگا کہ بکریاں کچھ عرصے کے لئے کھیتی کے مالک کو دے دی جائیں وہ ان سے فائدہ اٹھا ہے اور کھیتی جو ہے بکری والے کے سپورت کر دی جائے جب وہ اس حالت میں آ جائے جو بکریوں کے چننے سے پہلے تھی بلکل صحیح حالت میں تو پھر وہ کھیتی کھیتی والے کو اور بکریوں بکری والے کو واپس کر دیا جائیں جس کی جو چیزیں اس کو واپس کر دیا جائیں اور پہلے فیصلے کے مقابلے میں دوسرا فیصلہ اس لحاظ سے بہتر تھا جس میں کسی کو بھی اپنی چیز سے محروم نہیں ہونا پڑ رہا تھا حضرت دعوت علیہ السلام نے اس کی تعریف بھی کی اور حضرت دعوت علیہ السلام نے پھر اس فیصلے کو لاغو کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس فیصلے کو لاغو کیا تو اب اس میں ایک تو بات یہ کہ نا یعنی ہو سکتا ہے کہ عمر میں یا رتبے میں کوئی انسان چھوٹا ہو بادشاہ تھے وہ بیٹے تھے وہ حضرت سلمان علیہ السلام لیکن ہو سکتا ہے کہ علم اور حکمت کسی کو زیادہ دیا گیا ہو یا کسی خاص معاملے میں بعض وقت رائے لی جاتی ہے حضرت سلمانہ فارسی کی رائے جو ہے غزوہ خندق میں وہ ہیلپ آؤٹ کر گئی ٹھیک ہے کئی جگہ پہ آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام نے جب رائے لی تو اپنی رائے کو جب پیش کیا جب پڑاؤ بھی ڈال رہے تھے ایون غزوہ بدر میں تو ایک صحابی نے کہا کہ آپ ہے نا اس والی نہیں اس والی جگہ کیونکہ اگر آپ ادھر پڑاؤ ڈالیں گے تو آپ ہے نا آپ کیچر میں آ جائیں گے اور آپ سے مقابلہ آپ اوپر والی جگہ پہ جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام مشابرت کا فائدہ بھی اٹھاتے تھے اور اینا مشابرت کرتے بھی تھے تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ اور علم و حکمت کسی کو بھی دیا جائے اور بعض اوقات کسی خاص مرلے پہ کسی خاص واقعے میں کسی ایک کا علم و حکمت بعض اوقات آپ کو وہ چیز وہ رائے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی لیکن وہ دوسرے سے جب آپ مستفید کرتے ہیں اس لئے آپ دیکھیں اسلام میں مشابرت کی بڑی اہمیت ہے مشابرت کرنی چاہیے مشورہ لینے چاہیے پانی پینے گا بسم اللہ الرحمن جزاک اللہ ٹھیک ہے جی میں میں سپیڈ پکڑ رہا ہی پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے حضرت سمجھان علیہ السلام کو جو دے رکھا تھا کہ ہم نے تیز و تند ہوا کو سلمان علیہ السلام کی تابع کر دیا جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی جہاں ہم نے برکت دے رکھی شام اور فلسطین اور ہم ہر چیز سے باقبر دانا جہاں وہ حکم کرتے تھے وہ باہ باہ ان کو لے جا دی تھی حضرت سلمان علیہ السلام اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا حال کہ اس کی حالت کو یاد کرو جبکہ اپنے پروردگار وہ پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی اور تُو رحم کرنے والے سے زیادہ رحم کرنے والے تو ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا وہ دور کر دیا اور اس کو اہل و آیال عطا فرمائے اینڈ میں ایسا تھا کہ اہل و آیال بھی چھوڑ گئے تھے تو حصہ پتا کیا اللہ تعالیٰ نے اور ان کے کھیتوں پر سونے کے پروانوں کی بارش ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے جو نیمتے کرتے ہیں اسمائش میں اور جب اللہ تعالیٰ اسمائش کو ختم کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پہلے سے اچھی پوزیشن پر آپ کو رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے دگنا ان کو مال اولاد اور جو نا کھیت کھلیان سب کچھ پیسہ مال و دولت سب کچھ عطا کیا اور پھر وہ مچھلی والے حضرت انہیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یاد رومین کہتا ہے مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ اور سب سے بڑھ کر غم کا اندھیرہ اور اس اندھیرے میں کس چیز نے ان کو نجات دی لا الہ الا انتہ سبحانہ کا نیکنتو من الظالمین یہ وہ آیت ہے یہ وہ آیت کریمہ ہے یہ وہ استغفار کی تصویح ہے جس نے ان کو غم کے اندھیرے میں نجات دی تو ہم نے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی پکار سن لی اسے غم سے نجات دی اور ہم امران والوں کو ایسے ہی بچا لیا کرتے ہیں تو دعا اصل میں کیا ہے اصل میں تو یہ اپنے استغفار کر رہے ہیں بیٹھے رہے اور وہ استغفار ان کی سب سے بڑی دعا بن گئی مانگا کچھ نہیں مگر استغفار ہی ان کی استغفار سے ان کی ہر چیز جو نا ان کی انٹائر کنڈیشن چینج کر رہے آنے کے وہ چاہتے بھی نہیں تھے بعض اوقات آپ کو میں بتاؤں کہ یہ بڑی زبدت کیفیت ہوتی ہے کہ آپ سے کبھی کوئی ایسا گناہ ہو جائے تو آپ کا بھی آپ کا پتہ ہے فوکس وہ گناہ ہونا چاہیے جب وہ فوکس گناہ ہوگا نا تو جب آپ استغفار کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ استغفار کی برکتیں اتنی ہیں کہ آپ کا مسائل بھی ہلوتے چلے جائیں گے وہ گناہ بھی جو ہے آپ کے عمال نامے سے اللہ ڈیلیٹ کرے گا اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا اور آپ کے جو زندگی کے مسائل ہیں وہ خود بخود توبہ استغفار کے نتیجے میں استغفار وہ آٹو دعا ہے کہ جس میں آپ دعا مانگتے بھی نہیں ہیں اور وہ دعا قبول ہو جاتی ہے یوں میں بتا سکتی ہوں آپ کو ٹھیک ہے نا مختصر ہیں اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کے وہ پاک دامن بیوی جس نے اپنی عثمت کی حفاظت کی عورت کے لئے سب سے بہترین چیز سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ اپنی عزت کی حفاظت ٹھیک ہے اور ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی اور خود انہیں اور ان کے لڑکے کو تمام جان بالو کی نشانی بنا دیا تو یہ سارا مام جوہنا آپ پڑھ چکے ہیں اور پھر آگے ہم چلتے ہیں سورہ حج پہ آ جاتے ہیں عزباللہ من الشطران جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا یا یا ناس تکو ربکم انہ زلزلہ تسعاتہ شہین عظیم لوگوں اپنے پروردگار سے ڈروں بلا شبا قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے جس دن تم دیکھ لوگے ہر دودھ پلانے والی اپنی دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی حالانکہ انسان عام زلوں میں غافل نہیں ہوتا اور تمام حمل والیوں حمل گر جائیں گے اور تو دیکھے گا کہ لوگ مت ہوش دکھائی دیں گے حالانکہ در حقیقت وہ مت والے نہیں ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب بڑھائی سخت ہوگا یعنی ان کو کچھ نہیں سوجے گا سوائے اللہ تعالیٰ کے بعض لوگ اللہ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں اور وہ بے علمی کے ساتھ ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں یعنی ان کو علم نہیں ہوتا مگر اللہ کے بارے میں جہنا اپنا تفسرہ اپنے عقیدے گھر رکھیں اور عقی ہمارے معاشرے میں اپنے سپیشلی یہ عقیدہ کہ اللہ غفور رہیم ہے چاہے گناہ کتنے گناہ کر کے اللہ غفور رہیم نہیں ہے یہ عقیدہ اپنا کلیر رکھیں اللہ اس وقت غفور رہیم ہے جب آپ سے انجانے میں کوئی گناہ ہو جائے اور آپ اس وقت جائنا اللہ کے سامنے معافی مانگیں ایسا نہیں ہے کہ آپ اللہ کی غفور اور رحمت کو سامنے رکھ کر گناہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا صحیح ہے اور پھر لوگوں اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سوچو ہم نے تمہیں مٹی سے بیدا کیا پھر نطفے سے پھر خون بستہ سے یہ انسان کے زندگی کے یعنی کہ مختلف مرلیں کہ جس طرح سے نطفہ ہوتا ہے پھر الکمہ ہوتا ہے سوری پھر الکا ہوتا ہے اور مزغہ ہوتا ہے گوشت کا لوتھرہ بن جاتا ہے اور مخلقہ سے یعنی کہ وہ بچہ جبکہ اس کی پیدائش کی شکل واضح طور پر شکل نمائی ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس میں روح پھونگ دیتا ہے اور تکمیل کے بعد اس کی بلادت ہو جاتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک بھرپور جوانی کو انسان پہنچتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بعض تو فوت کر لیا جاتے ہیں اور بعض بڑی اس بے غرض عمر کی طرف لوٹا دیا ہے یعنی بڑھاپی کی طرف لوٹا دیا جاتے ہیں اور وہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد واپس پھر سے وہ بچپن کا عمر آ جاتا ہے پھر سے وہ بے خبر ہو جاتے پھر سے وہ چیزیں بھولنے لگتے ہیں پھر سے ان کو سہارے کی ضرورت پر جاتی ہیں جیسے بچپن میں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے جو مختلف مرائل ہے نا وہ بتائیں گے اب سورہ حج میں جو امپورٹن ترین جو آیت وہ آ جائیں ٹوئنٹی سکس پہ جس کی وجہ سے اس کا نام سورہ حج ہے وَعِذْ بَوَانَ عَلِيْ عِبْرَاہِمَ اور جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو قابعے کے مکان کی جگہ مقرر کی اس شرط کے ساتھ میں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا کیونکہ اس سے پہلے پھر سے شرکام ہو گیا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پر جا کے ٹھہرایا اور اس کی ویرانی کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا جو طوفان آیا تھا نا اس کی ویرانی کے بعد خانہ قابعہ کی تعمیر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوئی تھی ٹھیک ہے اور پہلی مسجد آپ کو بتایا میں نے پہلے بتایا تھا کہ زمین کے پہلی مسجد بیت الحرام تھی جس کو اللہ تعالیٰ اپنا گھر قرار دیتا ہے تو انہوں نے اس کی تعمیر نو کی اور اللہ تعالیٰ نے اس تعمیر نو کے ساتھ یہ کہا کہ اب اس میں شرک نہیں ہونا چاہے میرے گھر کو تواف قیام رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا یعنی کہ ویسے بھی پاک صاف رکھنا اور کفر اور بودھ پرستی اور شرک وغیرہ سے یہ بھی ایک نجاست کی علامت اس سے بھی پاک ہونی چاہیے اور لوگوں میں حج کی منادی کرتے ہیں یعنی اعلان کر دو تو آپ کو ہوتا ہے حج بہت تھوڑے سے لوگوں سے سٹارٹ ہوا تھا کتنی ایک منادی اس وقت زمانے میں واتس اپ نہیں تھا کوئی فیس بک نہیں تھا تو جو قریب قریبی لوگ تھے انہوں نے جتنی کوشش ہو سکے آپ دیکھیں کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑے سے لوگوں سے حج کا معاملہ سٹارٹ کیا تھا اور آج آپ دیکھیں کہ کس قدر لوگ حج کرتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں سبحان اللہ تو جتنی آپ کی کوشش ہے جتنی آپ کے پاس قیسطی ہے وہ کر دیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہے حج کی منادی کر دیں لوگ تیرے پاس پاپ پیادہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹھوں پر آئیں گے دوسر راست کی تمام راہوں سے آئیں گے اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں گے اور ان مقررات دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں یعنی کہ حج کا کونسپ کیا ہے کہ وہ وہاں پر اللہ کا ذکر کریں اور ان چوپائیں پر جو پالتوں ہیں پس تم آپ بھی اکھاؤ اور بھوکے فقیروں کو اکھلا وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ اپنا یعنی کہ اور بھی یعنی وہاں پہ آپ سر دیکھتے ہیں ابھی بھی آج بھی یہ سنت آم ہے کہ لوگ کو بچیاں خجور لیے ہوئے انگرے لوگ کھلا دیں اور ایون نو ڈاؤٹ کہ وہاں پہ عرب اور وہاں کی گورنمنٹ بھی ابھی سہری افطاری بھی کرواتی ہے فری کھلا دیں تو یہ اسی کی طرف ہے کہ تم کھاؤ اور بھوکے فبیروں کھلاو گی یعنی کہ لوگوں کو کھلاو تو وہ حج کا یہ کانسلٹ بھی ہے کہ وہاں پہ جو آئیں تو وہ مہمان نوازی کریں وہاں کے لوگ مہمان نوازی کریں لیکن وہ ان کو چاہیے کہ ویزا میں بھی آسان ہی کریں ان کو اور بھی چیزوں کی میں آئیں صرف مہمان نوازی ہے نہیں کہ وہاں جو پہنچا پہلے پہنچے تھا صحیح تو غریب فقیر جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے نا جو ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ ویزے کی فیز تو ایسا ہی معاملہ ہونا چاہیے اور کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے میل کو چل صاف کریں اپنی نظریں پوری کریں اور اللہ کے قدیم گھر کا تواف کریں اور یہ ہے جو کوئی اللہ تعالی کی حرمتوں کی تعظیم کرے گا اس کے لئے اپنے لئے رب کے پاس بہتری ہے اور تمہارے لئے چوپائے جانور حلال کر دیئے بجو اس کے جو کے تمہارے سامنے بیان کیے گئے اور تمہیں بوتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے یعنی جھوٹ اور شرک اور سب بوت جو ہے ان کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے اور جھوٹی باس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ وہ ہے اور اب میں اینڈ پہ آ جاتی ہوں کیونکہ اب آپ کا جو ہے نا ٹائم آؤٹ ہو رہا ہے صرف آخری جو ہے نا وہ بڑی خوبصورت ہے بہت ہی خوبصورت آیت ہے سیمٹی فائف آیت کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے اور آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ بہت ریئر آتا ہے انسانوں سے میں سے بھی اللہ تعالیٰ چھانٹ لیتا ہے چن لیتا ہے یستفی چن لیتا ہے کس میں سے ملائکہ ملائکاتی رسول اور لوگوں میں سے بھی فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی اور رسولوں میں سے بھی کہ بے شک اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جانر کس چیز کے لئے چنتا ہے اپنے کام کے لئے اپنے دین کے کام کے لئے کہ وہ لوگ دین کا کام پھیلائیں گے یہ اللہ تعالیٰ کو چناؤ ہوتا ہے اور یہ بہت خوبصورت چناؤ ہوتا ہے اگر اللہ دعا کرنی چاہے کہ اللہ ہمیں چنے اپنے دین کے کام کے پھیلانے کے لئے یہ دعا ہونی چاہیے ہر وقت یہ کوشش ہونی چاہیے اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام کے لئے چن لیں آپ کبھی نظر پلٹ کر کسی اور چیز یہ انسان کی نیت ہونی چاہیے اور آپ دیکھ لیں یہاں پہ آپ کو وہ مینہ ناس نظر آ رہا ہے جب مجھے بہت پرسنلی آیت بہت پسند ہے کہ لوگوں میں سے بھی چنتا ہے یہ جو اللہ تعالی ہم میں سے لوگ چنتا ہے آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ مبلغ ہوتے ہیں اور جو خیر والے جو واقعی حق اور مخلص ہوتے ہیں مبلغ تو وہ کس کا چناؤ ہے اللہ تعالی کا ٹھیک ہے وہ خوبی جاننے والا جو کچھ ان کے آگر جو کچھ ان کے پیچھے اللہ کی طرف سب کام لٹائے جاتے ہیں ایمان والا رکوع اور سجدہ کرو اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کام میاب ہو جاؤ اور اللہ کی راہ میں ویسا ہی جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حکم ہے اسپیشلی یہاں پہ جہاد کا تو کون سا جہاد کے جو آپ دین کو جو عام کرتے ہیں وہ اور اسی نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی دین اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا قائم رکھو اور اسی اللہ نے تمہارے نام مسلمان رکھا ہوا سماکم المسلمی اب آپ دیکھیں کسی فرقہ واریت کی یہاں پہ گنجائش نہیں اور تمام لوگوں کا نام آپ دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جہاں کہتا ہے کہ یہودہ انہوں نے اپنا نام خود رکھ لیا اللہ نے تو ان کا نام مسلمان ہی رکھا تھا تو تمام جو دین پچھلے دیان میں آپ دیکھیں رہے ہیں تو ان کا نام بھی مسلمان ہی تھا وہ اپنے وقت کے مسلمان تھے وہ انہوں نے اپنے نبی کو لبیق کا وہ ہوارین جو تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے یا جو یہود جو تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لیا ہے تو جو اس نبی یعنی جو اپنے دور کے نبی کے اوپر ایمان لیا ہے تو وہ بھی مسلمان اللہ تعالیٰ کی شریعت میں آپ دیکھیں گے ایک ہی نام چلا رہا ہے پیچھے سے لے کے اب تک اور وہ کیا ہوا سماکم المسلمین تو اس کے لئے اب ہم سب کو یہ رکھنا چاہیے کہ ہمارا نام مسلمان ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی جو تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائیں یعنی اس قرآن سے پہلے بھی لوگوں کا نام مسلمان ہی تھا تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائیں تم تمام لوگوں کے گواہ بن جائے پس تمہیں چاہیے کہ نماز قائم رکھو اور زکاة ادا کرو اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھان لو بھئی تمہارا ولی اور مالک ہے پس کیا ہی اچھا اور بہترین مالک ہے یعنی ہمیں تمام تر فرقہ وارانہ نام سے بچنا چاہیے تمام تر فرقہ وارانہ نام اللہ تعالیٰ کو بسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو صرف یہی نام بسند ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہوں یہ میسیج ہے جزا کرنا